ہیلو دوستو ویلکم بیک میں نیو ویڈیو تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسی لڑکے کے بارے میں جو کی ٹویلت میں فیل ہونے کے باوجود بھی یو پی ایسی کلیر کردے میں ایک سکشم بڑا اور وہ ایک آئی پی ایس آفیسر بھی بڑا تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ٹویلت فیل مووی کے بارے میں جو کی ایک ساپ سیڈی کی گیم کی طرح ہے جو ایک بار اوپر چلا جائے تو اس کو نیچے آنے کا ادھیکانس دری ہی لگا رہتا ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم اس مووی کو ایکسپلین کرنے جا رہے ہیں اگر آپ کو اس مووی فل دیکھنے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے چلیئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں یہ ہے چمبل وہی چمبل ڈاکو گشت ہے اسی چمبل کی ایک چھوٹے سی گھو میں رہتا ہے منوچ نام کو ایک لڑکا جو کی ٹویلت کلاس کی تیاری میں کے لیے چیٹنگ کے پیپر دیار کر رہا ہوتا ہے اس کے پابا ایک سرگاری نوکری میں ہوتے ہیں اسی میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے پابا کو ایک سرگاری آفیسر دوارہ ایک لیٹر آیا ہوا ہوتا ہے کیونکہ اس نے اپنے سے بڑے آفیسر کو آفیسر کے ساتھ جھگڑک کیا ہوا اس لیے ہم وہ کہتا ہے کہ میں انیا کے ساتھ لڑانے کے لیے ہم یہاں سے گھر چھوڑ کر جا رہا ہوں ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ میں اپنے پارکچہ دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تب ہی وہاں پر اسپیکٹر دشیت آ جاتے ہیں جو کی ایک اماندھر آفیسر ہوتے ہیں جو کی دیکھتے ہیں کہ بچے چیٹنگ کر رہے ہیں اس لیے میں چیٹنگ ان کی کینسل کر دیتا اس کے ہم دیکھتے ہیں کہ میں فیل ہو جاتا ہے دوبارہ تو اس کے گھر چلانے کے لیے میں وہاں پر اپنی جو گھار مطلب ایک سچائن لگتا ہے جو کی اس گھاؤں میں منا تھا کہ بس کے علاوہ کسی گھر اکسہ نہیں چلے گا جس سے پولیس والے انہیں پکڑ لیتے ہیں جس سے پولیس منوچ دشیت سر کے پاس جا کر اس سے شکاج کرنے لگتا ہے جس سے میں آتے ہیں اور اس کی بھائی کو چھڑا دیتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ دشیت منوچ کہتا ہے دشیت سر سے کہ میں آپ کی جیسے بننا چاہتا ہوں تو دشیت سر کہتے ہیں کہ اس کے لیے سب سے پہلے چیٹنگ جھوڑنی بڑھے گی وہ بات منوچ کے دل میں ایسے سما جاتی ہے جیسے کوئی پتھر کی لگی رو گئی ہو جس سے منوچ اب دوارہ پیپر میں چیٹنگ نہیں کرتا جس سے میں اس کی تھرڈ ڈویزن آتی ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی دادی اپنی پیزیسن منوچ کو دے دیتی اور کہتی ہے کہ دو بڑے سر بن کر ہی آپ باپس آئی ہو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی کوچنگ کی ساملے ہی بہت درودہ ادیعہ کرتا ہے جب کوچنگ کھلتی ہے تو کوچنگ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کوچنگ اب بند ہو چکی ہے کیونکہ کوچنگ سے دیوارہ کر گیا ہے اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس لیے اس دکان دے ہوتل کی مالک سے کھانا کھانے کی کہتا ہے بولتا ہے کہ میں کچھ کام کر دوں گا ہم دیکھتے ہیں کہ اس کھانی کے رائٹہ ملک سے ملاقات ہوتی ہے پہلی با ہم دیکھتے ہیں تو میں پانڈے سے دلی ای پی ایس تیاری ای پی ایس کیلئے جا رہا ہوتا ہے تو منوش اس سے جد کرنے لگتا ہے کہ میں ایونوں کا ایپی ایم تو پانڈے سے لے کر دلی آ جاتا ہے دلی کی بھیڑ دیکھتا ہے میں دیکھتا ہے کہ اس دلی کی بھیڑ میں میرا کیا ہوگا تو میں پانڈے سے کہتا ہے کہ اتنا دلی بچوں میں میرا کیسے ہوگا تو ہم دیکھتے ہیں کہ اب پانڈے اور منوش گوری بھائیہ نام کے نادوی پر جاتے ہیں اور انہی سے سیکھتے ہیں انہی سے یو پی ایس تی کا کلیے کرنے کا طریقہ سیکھتے ہیں تو گوری بھائیہ ایک صاف سیری کی مدد سے انہیں طریقہ بتاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ منوش ان سے ایک بات کہنا چاہتا ہے جس سے گوری ہوئی ہے ہے مشتہ ہاں بولو تو بھانڈ کرتا ہے کیو یہ جب ہے یا ہم موکم بڑا ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ گوھری بھائی گوھری بھائیہ کا پیبر میں انہوں کا کیا نہیں ہوتا اور میں فیل ہو جائے تو یہ لاشٹ ٹیمپ ہے تو جس سے میں ایک اس دنگی ہو کر میں ایک ایک ٹی سٹول کھول لیتے ہیں ری سٹارٹ نام کا جو کی یو پی ایسی کے بچوں کے لیے بچوں کے لیے بڑھائی کے لیے ایک سینڈر خود لیتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بچے بھی پڑھتے ہیں اور چائے بھی پیدے ہیں پھر اسی آگیاں ہم دیکھتے ہیں کہ ملوز اب اپنے کامل ویقس ہو جاتا ہے اور اپنی پڑھائی میں بہت میں رسے کرنے لگتا ہے ملوز اپنے فرسٹ ٹیمپ میں فیل ہو جاتا ہے پھر میں اس کی گوھری بھی ہے اسے ری سٹارٹ دوبارہ کرنے ہی کہتے ہیں پھر سے ملوز اپنی محلت اور لیبریری میں کام کرتے ہوئے اور اپنی محلت کو شاکر کرتے ہوئے میں وہاں پر دوارہ کام کرنے لگتا ہے اور میں اپنے سیکن اٹیپ میں پاس ہو جاتا ہے ہم لیکھتے ہیں کہ یہ ملوز جو کی ایو پی ایسی کا ٹوبر ہوتا ہے جو کی وہ تو وہ ہے اس سے ملنے جاتا ہے اس سے ان پر بہت دیا کھا دیتے ہیں ملوز اپنی سیکن اٹیپ میں پاس ہو جاتا ہے تب ہی گوھری بھی ہے اور ملوز اور پانڈلے ہم بغیرہ بہت خوش ہوتے ہیں اور سسا پاسی دیتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ملوز ہمیں کوچی کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے اسی کوچی میں ملوز کی ملاقات ہوتی ہے شردہ سے شردہ جب وہ بھی ایک ڈپٹی گھر کی تیاری کر رہی ہوتی ہے وہ بھی کوچی لگا رہی ہوتی ہے تو اسی بار پہلی بار ملوز کا کسی ملوز بہت خوش ہو گیا کیونکہ کسی لڑکی لے اس کا ناب ہو جاتا تو ہم دیکھتے ہیں کہ ملوز لیبریری میں اس لڑکی سے پہلی بار ملا اور اس سے باتیں کری ہم دیکھتے ہیں کہ ملوز اور شردہ ایک ہی کھوچک میں ایک ہی ساتھ پڑھائی کرتے ہیں پھر ہم دوسرے سیر میں لگا جاتا ہے ہے کہ ملوز کی اوپر لیبریری چھوڑ کر میں ایک آٹھا چکی چلنے لگتا ہے جب پانٹے اسے دیکھ رہے آتا ہے ملوز سے بہت کہتا ہے کہ بھائی تو چل یہاں سے اس میں تو کیسے پڑھے گا تو ملوز اس کی وہی بات نہیں سنتا کیونکہ ملوز اپنے شہابی مان کو وہ نہیں کرنا چاہتا تھا اس لیے ملوز اس کی کوئی بھی بات نہ سنتے ہوئے وہ وہی پر اپنے پڑھائی کر رہی تھا اور وہی پر اپنا کام کر دیتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا میٹس کی پیپر شروع ہو جاتا ہے پھر ایک ہی دیکھتے ہیں کہ میں سے وہ فیل ہو جاتا ہے تو میں جاتا ہے شہد دوئیوں کے شردہ کے گھر بسوری تو ہم دیکھتے ہیں کہ شردہ جب کوئی فول لگاتا ہے تو شردہ اس کی ہواس سوٹ کا اپنے گھر سلام سے ایک دب چوک جاتی ہے تو میں کہہ دیتا ہے کہ تم میرے گھر پر کیو آئے ہو تو وہاں سے چلے جب تو اس سے ملوز دکھی ہو کر اپنے گاؤں چلا جاتا ہے اور وہاں پر دیکھتا ہے کہ میں اس کو بھائی دوسری کی دوسری گاؤں میں دوسری دکھان میں جھاڑی سے کام کر رہا ہوتا ہے اور اس کی دادی اب اس دنیا میں رہی ہوتی ہے اور مرچ ہوئی ہوتی ہے اس سے بہت دکھی ہو کر اپنے پاپا پاس آتا ہے اس کے پاپا کہتے ہیں کہ میٹس چلیں ہم یہی پہ رہے جس گاؤں چل گاؤں سے گاؤں پر ہی رہے تو یہ کام نہیں کر پائے گا تو میں اپنے پاپا سمجھاتا ہے کہ ہار رہی والا یہ اپنے ہی سکھائی ہے جس سے ملوز پڑھائی کے ساتھ ساتھ آرت سے کیونکہ بھی بیانت کرنے لگتا ہے کیونکہ اس سے اپنے گھر کی جیویداری بھی سمجھلی ہوتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ملوز اور ملوز بہت 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 سے پڑھائی کرنے لگتا ہے جس سے دوسرے سیٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ شردہ اب ہم بہت سے واپس آتی ہے اپنا مینس پیبر دیکھا تو دیکھتے ہیں کہ شردہ اب ملوز سے مانگ رہی ہوتی ہے لیکن ملوز کہتا ہے کہ ابھی اس میں کوئی ٹائم نہیں ہے پھر ہم سویسی میں دکھائی ہے ملوز کہتا ہے کہ انٹری ایڈ پاس ہو جاتا ہے تردہ ہم اس سے ملوز کیلئر کر دیتا ہے اس کا ریلٹ پاس ہو جاتا ہے تو شردہ اسے دیکھنے جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے کہ یہ ملوز سے کہتے ہیں کہ تو ملوز سے ملوز بنا کر دیتا ہے جب تیس ٹائم پہ ملوز سے بیٹے ہو دی ہے تو پارڈے کہتا ہے کہ ملوز سے کچھ بن جا اگر تم اس لڑیئے چکے رہے تو تم فیل ہی ہو جاؤ گی جس سے بھی شردہ دکھی ہو کر اس سے کہتے ہیں کہ ملوز اب تم کیا کر سکتے ہو ملوز بھاگتا ہوا جاتا ہے اور اسی ٹائم پہ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ملوز سکتے ہو تو ہم لیکھتے ہیں میں ایک ٹائم پہ لکھنے کو دیتا ہے ملوز اپنے نام پر تو ملوز کچھ ہی سب دلکھا پاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اب تم سے نہیں ہوگی تو آگا گوری ویہاں کو بتاتا ہے تو گوری ویہاں کہتا ہے کہ کھولے ہی ہوگا اب تم سے اپنے کام رہے سب چھوڑے گا ہو یا میں صرف سب پڑھائی پر ہی دھیان دے گا تو ہم دیکھتے ہیں کہ گوری ویہاں اس کی بہت مدد کرتے ہیں وہ اپنے کامرے میں گوری اسے اچھی ٹیبل اور چھپکتا ہے بگیرہ 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 سونے کے لیے پہنی بار وہ ملتی ہے اور سوہ کے دنے اسے ایک ٹائم وچ ملتی ہے جو گی اسے ٹائم سیٹ کرنے کے لیے اور پڑھائی کے لیے پھر ہم لیکھتے ہیں کہ ملوز بہت ہی اچھی طرح پڑھائی کرنے لگتا ہے پڑھائی کے سائے سائے مل جاتے ہیں اور وہ بہت ہی رات دن جن دل جاگ جاگ کے پڑھائی کرتا ہے پھر ہم لیکن دے شردہ اور جو پانڈلی میں اپنی پڑھائی ملت کر رہے ہوتے ہیں پڑھائی وہ پڑھائی کر رہے ہوتے ہیں پھر باروچ کے کامر آتی ہے کہ شردہ ڈپٹی کا ریٹگر شردہ کا انٹروی کلیر ہو گیا اور وہ ڈپٹی کے لیٹر ملت گئے ہیں پھر ہم لیکن دے گی آگلی سیویس ملوچ کا ہم ہی میلز کلیر ہو گیا ہے اور ملوچ ہم ہم انٹرویو دے دے جائے گا پھر ہم لیکن دے گی پانڈلی کا کلیر نہیں ہونا ہے پھر ہم لیکن دے پانڈل دکھی ہو کر پانڈل دکھی ہو کر پانڈل دکھی ہو کر وہاں پر گلی میں دارو بھی کا چنلائے لگتا ہے جو کہ ملوچ پر پلیس والے کا فال آیا ہوتا ہے تو ملوچ وہاں پر جاتا ہے اسے چھوڑھانے کے لیے تو پلیس والا سنگھو سکوری کرنے لگتا ہے بھولتا ہے کہ سو رب پینکو پیسے لے گے تب ہی میں اس کو چھوڑھوں گا تو ملوچ اپنی ایڈوکیٹیڈ آجا اسے ہران دے دا ہے پانڈل کو چھوڑھا لیاتا ہے پھر ہم لیکن دیکھتے ہیں اب ملوچ انٹرویو کے لیے تیار ہو رہا ہوتا ہے ملوچ انٹرویو کے لیے تیار ہو رہا ہوتا ہے اور شرطہ آ جاتی ہے اب وہ ڈپٹی کے لیے بجوگی ہوتی ہے ملوچ اور شرطہ انٹرویو کے لیے شرطہ ملوچ کو چھوڑھنے یادی ہے اس سے پہلے میں ملوچ آپ بانڈل سے ملنے جاتا ہے اس سے کہتا ہے کہ اگر تو نہیں ہوتا تو میں یادتا ہے بہت چیز نہیں پاتا تو میں اس کا ٹھینکیو کرنے کے لیے آتا ہے اور وہیں پر شرطہ پانڈل سے کہتا ہے تو میں میں ٹیو بلانا جاتا ہوں مطلب ایک چینل ایسٹ بنانا چاہتا ہوں تو میں ہاں کر دیتا ہے اور وہ اب ملوچ انٹرویو کے لیے جاتے ہیں جس میں ملوچ بہت اچھا انٹرویو دیتا ہے جس سے انٹرویو آلیں اس سے بہت فرابید ہوتے ہیں اور اس کو پاس ہو جاتے ہیں ملوچ کی ریجلٹ آ جاتا ہے پاس ہو گیا ہوتا ہے اور وہ پسر بن گیا ہوتا ہے پھر ہم دیکھ دیں گی سب تھی سب لوگ اس کے سب کرتے ہیں وہ اپنے گھر پر فومل لگاتا ہے اور پورے گھن کو پتہ چل جاتا ہے اور اس کی پاپا سب کو پتہ چل جاتا ہے اور یہی اسی کے بعد پسردہ یہ ہے چمبل وہی چمبل ٹاکو اسی چمبل کی ایک چھوٹے سی گھن میں رہتا ہے ملوچ نام کو ایک لڑکا جو کی ٹویلت کلاس کی تیاری میں کے لیے چیٹنگ کے پیپر تیار کر رہا ہوتا ہے اس کی پاپا ایک سرگاری نوکری میں ہوتے ہیں اسی میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی پاپا کو ایک سرگاری آفیسر دوارہ ایک لیٹر آیا ہوا ہوتا ہے کیونکہ اس نے اپنے سے بڑے آفیسر کو آفیسر کے ساتھ جھگڑک کیا ہوا تھا اس لیے ہم وہ کہتا ہے کہ میں انیہ کے ساتھ لڑانے کے لیے ہم یہاں سے جھگھر چھوڑ کر جا رہا ہوں ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ ملوچ اپنے پارکچھا دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تب ہی وہاں پر اسپیکٹر دشیت آ جاتے ہیں جو کی ایک اماندھر آفیسر ہوتے ہیں جو کی دیکھتے ہیں کی بچے چیٹنگ کر رہے ہیں اس لیے میں چیٹنگ ان کی کینسل کر دیا ہم دیکھتے ہیں کہ میں فیل ہو جاتا ہے دوبارہ تو اس کے گھر چلانے کے لیے میں وہاں بھر اپنی جو گھار مطلب ایک دیکھ سچائن لگتا ہے جو کی اس گاؤں میں منا تھا کہ بس کلابہ کسی گھر اکسا نہیں چلے گا جس سے پولیس والے انہیں پکڑ لیتے ہیں جس سے پولیس دشیت سر کے پاس جا کر اس سے شکاج کرنے لگتا ہے جس سے میں آتے ہیں اور اس کی بھائی کو چھڑا دیتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ دشیت مانوچ کہتا ہے دشیت سر سے کہ اس میں آپ کے لئے سبھانا چاہتا ہوں تو دشیت سر کہتے ہیں کہ اس کے لئے سب سے پہلے چیٹنگ چھوڑنی بڑھے گی وہ بات مانوچ کے دل میں ایسے سبھا جاتی ہے جس جیسے کوئی پتنگی لگی رو گئی ہو جس سے مانوچ کلابہ دوارہ پیپر میں چیٹنگ نہیں کرتا جس سے اس کی ترڈ ڈیویزن آتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی دادی اپنی پیزشن مانوچ کو دے دیتی اور کہتی ہے کہ بڑھے سر بند کر ہی آپ باپس آئی ہو مانوچ اپنی دادی کی بینزن لے کے گوالیا جانے جانے لگتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ گوالیا جا پہنستا تھا اس کا بیگ اور پینسے چوری ہو جاتے کیونکہ میں سو گیا تھا ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی بیگ کو ڈھوڑتا لیکن وہ نہیں ملتا اس لئے میں اسی کوچنگ کی ساملے ہی بہت درودہ ادیاء کرتا ہے کوچنگ کھلتی ہے تو کوچنگ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کوچنگ اب بند ہو چکی ہے کیونکہ کوچنگ سے دیوالا کر گیا ہے اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ مر ہو یا اپنی دکھی ہوگر ایک ہٹل کے سامنے میٹھا ہوتا ہے اس سے بہت بھوک لگی ہوتی ہے اس لئے اس دکان ہٹل کے مالک سے کھانا کھانے کی کہتا ہے بولتا ہے کہ میں کچھ کام کر دوں گا ہم دیکھتے ہیں کہ میں مالکوں سے کھانا دے دیتا ہے مانوچ کھانا کھانے لگتا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کھانی کے ملوچ کے دوست پانڈے سے اس کی ملاقات ہوتی ہے پہلی با تو پانڈے سے اب ڈلی ی پیس تیاری ڈی پیس کیلئے جا رہا ہوتا ہے تو مانوچ اس سے جد کرنے لگتا ہے کہ میں بھی بنوں گا ہی بھی ہے تو پانڈے سے لے کہ ڈلی آجاتا ہے ڈلی کی بھیڑ دیکھتا ہے میں دیکھتا ہے کہ اس ڈلی کی بھیڑ میں میرا کیا ہوگا تو پانڈے سے کہتا ہے بچوں میں میرا کیسے ہوگا تو ہم دیکھتے ہیں کہ پانڈے اور مانوچ گوری بھائیہ نام کے آدمی پر جاتے ہیں انہیں سے سیکھتے ہیں تو گوری بھائیہ ایک سافشری کی مدد سے انہیں طریقہ بتاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں ان سے ایک بات کہنا چاہتا ہے جس سے گوری ہوئی ہے تو پانڈے کہتا ہے کہ مجھے کام کی ضرورت ہے پینسو کی ضرورت ہے تو مانوچ ایک لیبریری میں لگا دیتے ہیں جو کہ مانوچ اس لیبریر میں کمرا پھل جاتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پہ پیبر میں انہوں کا کیجہ نہیں ادار میں فیل ہو جاتا یہ لاشٹ ٹیمپ ہے تو جس سے میں ایک دھوکی ہو کر میں ایک ایک ٹی سٹول کھول لیتے ہیں ریسٹارٹ ڈامگاجوں کی بچوں کی بچوں کیلئے پڑھائی کے لیے سینڈر خود لیتے ہیں دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بچے بھی پڑھتے ہیں اور چائے بھی پیدے ہیں پھر اسی آگیاں ہم دیکھتے ہیں کہ ملوز اب اپنے کامل ویکس ہو جاتا ہے اور اپنی پڑھائی میں بہت محلت سے کرنے لگتا ہے ملوز اپنے فرسٹ ٹیمپ میں فیل ہو جاتا ہے پھر میں اس کی گولو بھی اسے ریسٹارٹ دوبارہ کرنے ہی کہتے ہیں پھر سے ملوز اپنی محلت اور لیبریری میں کام کرتے ہوئے اور اپنی محلت کو شاکر کرتے ہوئے میں وہاں پر دوارہ کام کرنے لگتا ہے اور میں اپنے سیکنڈ اٹیپٹ میں پاس ہو جاتا ہے ہم لیکھتے ہیں کہ ملوز جو کی یو پیسی کا ٹوپر ہوتا ہے جو کی وہ تو وہاں اس سے ملنے جاتا ہے اس سے ان پر بہت دیاں کالتے تھے ملوز اپنے سیکنڈ اٹیپٹ میں پاس ہو جاتا ہے ملوز اور ملوز اور پانڈے ہم بہت خوش ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں ملوز کوڑھ رہا ہوتا ہے اسی کوڑھ میں ملوز کی ملاقات ہوتی ہے شردہ سے شردہ جو وہ بھی ایک ڈپٹی لڑکی تیاری کر رہی ہوتی ہے وہ بھی کوڑھ رہی ہوتی ہے تو اسی بار پہلی بار ملوز کا کسی ناپ ہو جاتا ملوز بہت خوش ہو گیا کیونکہ کسی لڑکی اسی بار پہلی بار ملا اور اس سے بہت خوش ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں ملوز لائبریڈی میں اس لڑکی سے پہلی بار ملا اور اس سے بہت ہی کری ہم دیکھتے ہیں ملوز اور شردہ ایک ہی خوشک میں اور ایک ہی ساتھ پڑھائی کرتے ہیں پھر ہم دوسرے سیدھ میں لے گا جاتا ہے کہ ملوز کی اوپر لائبریڈی والا چوری کا انجام لگا دیتا ہے لائبریڈی چھوڑ کر ملوز ایک آٹا چکی چلنے لگتا ہے جب پانٹے اسے دیکھ رہے آتا ہے اس سے بہت کہتا ہے بھائی تو چل یہاں سے اس میں تو کیسے پڑھے گا تو ملوز اس کی وہی بات نہیں سنتا کیونکہ ملوز اپنے سوابی بات کو وہ نہیں کھڑنا چاہتا تھا اس لئے ملوز اس کی کھوئی بھی بات نہ سنتے ہوئے وہ ملوز اپنے پڑھائی کر رہے تھا اور وہی پر اپنا کام کر دیتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا میپس کی پیپر شروع ہو جاتا ہے پھر ایک ہی نوز کا میپس نہیں لکنبادہ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ میپس سے وہ فیل ہو جاتا ہے تو میں جاتا ہوں شاہد دوئیوں کے شردہ کے گھر باسوری تو ہم دیکھتے ہیں کہ شردہ جب پھول لگاتا ہے تو شردہ اس کی خواہ سچتا اپنے گھر سلام سے ایک دب چوک جاتی ہے تو وہاں کہہ دیتی ہے کہ تم میرے گھر پہ کیوں آئے ہو تو وہاں سے چلیں تو جس سے مروں دکھی ہو کر اپنے گاؤں چلا جاتا ہے اور وہاں پر دیکھتا ہے کہ میں اس کو بھائی دوسری گاؤں میں دوسری کی دکار میں جھاڑی سے کام کر رہا ہوتا ہے اور اس کی دادی دنیا میں رہی ہوتی ہے اس سے میں دکھی ہو کر اپنے پاپا 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 اس کے پاپا کہتے ہیں کہ میٹھے تو چلیا ہم یہی پہ رہے جس گاؤں چل گاؤں سے گاؤں پر ہی رہے تو اپنے پاپا پاپا سمجھاتا ہے کہ ہار رہی والا یہ آپ نے یہ سکھائی ہے اس سے مروں دکھتا ہے پڑھائی کے ساتھ ساتھ آرڈ سے کیونکہ بیانت کرنے لگتا ہے کیونکہ اس سے اپنے گھر کی جیویداری بھی سمجھلی ہوتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم مروں اور مروں سے بہت 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 پڑھائی کرنے لگتا ہے جس سے دوسرے سیٹھ میں ہم دیکھتے ہیں کہ شردہ ہم مروں سے بہت 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 دیکھیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ وہ مروں سے مروں سے موگ رہی ہوتی ہے لیکن مروں کو اپنے صątدرہ ہے کوئی ٹائم نہیں ہے پھر ہمیں بلکہ صلی اللہ جلا انڈرینڈ پاس ہو جاتا ہے سردہ ہم جس سے مروج میں کلیر کر دیتا ہے اس کا ریلٹ پاس ہو جاتا ہے تو سردہ اسے دیکھنے جاتے ہیں تو وہ آٹا چل چکی چلا رہا ہوتا ہے اس سے وہ دیکھتا ہے کہ یہ مروج سے کہہ دیں گی تو یہاں چلو مروج منا کر دیتا ہے جب تیسٹورٹ پر مروج اسے دویٹ ہو دیتا ہے تو پاردے کہتا ہے کہ مروج سے کچھ بن جا اگر تم اس لڑیئے چکے رہے ہیں تو تم فیل ہی ہو جاؤ گی جس سے بھی شردہ دکھی ہو کر اس سے کہتے ہیں کہ مروج اب تم کیا کر سکتے ہو تو مروج وہاں سے بھاگتا ہوا جاتا ہے اور اسی ایوپی ایسی ٹوبر ہوا جاتا اور پھوچتا ہے کہتا ہے کہ مجھے میٹس کیلئر کرنا ہے تو ہم لیکھتے ہیں وہ ایک ٹوپک لکھنے کو دیتا ہے مروج اپنے نام پر تو مروج کچھ ہی سب دلکھا پاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اب تم سے نہیں ہوگی تو آگا گوری ویہاں کو بتاتا ہے تو گوری ویہاں کہتے ہیں کہ کھولے ہی ہوگا اب تم سے اب تم میں ایک ٹوپکا سب چھوڑے گا ہو یا ہمیں صرف صرف پڑھائی پر ہی دیان دے گا تو آپ دیکھتے ہیں کہ گوری ویہاں اس کی بہت مدد کر دے گا وہ اپنے کمرے میں گوری اسے اچھی ٹیبل اور چھپکتا ہے بگیرہ بیڈ بگیرہ سونی کے لیے پہلی بار وہ ملتی ہے اور سوہے کے دنے اسے ٹائم وچ ملتی ہے جو گی اسے ٹائم سیٹ کرنے کے لیے اور پڑھائی کے لیے ہم لیکھتے ہیں کہ ملوچ بہت ہی اچھی طرح پڑھائی کرنے لگتا ہے اسے پڑھائی کے سائے سائے مل جا دے اور وہ بہت ہی رات دن جن دل جاگ جاگ پڑھائی کرتا ہے پھر لیکھ دے شردہ اور جو پانڈی میں اپنی پڑھائی ہم لیکھتے ہیں ملوچ بہت ہی پڑھائی دکھی ہوگیا ملوز انٹرویو دینے جائے گا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پانڈے کا کیلئے نہیں ہوتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں پانڈے دکھی ہو کر پانڈے دکھی ہو کر وہاں پر گلیے میں داروپی کا چلائے لگتا ہے جو کہ ملوز پر پلیس والے کا فون آیا ہوتا ہے تو ملوز وہاں پر جاتا ہے اسے چھوڑھانے کے لیے تو پلیس والا سنگھو سکوری کرنے لگتا ہے ملوز اپنی ایڈکیٹیڈ آجا اسے اسے ہرا دیدہ ہے اور پانڈے کو چھوڑا لیا آتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اب ملوز انٹرویو کے لیے تیار ہو رہا ہوتا ہے انٹرویو کے لیے تیار ہو رہا ہوتا ہے اور انٹرویو کے لیے تیار ہو رہا ہوتا ہے اس سے پہلے میں ملوز پانڈے سے ملنے جاتا ہے اس سے کہتا ہے کہ اگر تو نہیں ہوتا تو میں اس کا ٹھینکیو کرنے کے لیے آتا ہے اور وہی پریشتہ پانڈے سے کہتی ہے کہ میں ٹیوی بلانا جاتا ہوں مطلب ایک چینلیش بنانا چاہتا ہوں تو میں ہاں کر دیتا ہے اور وہ اب ملوز انٹرویو کے لیے جاتے ہیں جس میں ملوز بہت اچھا انٹرویو دیتا ہے جس سے کی انٹرویو آلیں اس سے بہت فراہید ہوتے ہیں اور اس کو پاس ہو جاتے ہیں ملوز کی ریزلٹ آ جاتا ہے اور وہ پاس ہو گیا ہوتا ہے اور وہ ای پیس بن گیا ہوتا ہے پھر ہم دیکھ دیں کہ سب سے سب لوگ اس کے جب کرتے ہیں وہ اپنے گھن پر فرمول لگاتا ہے اور پورے گاؤں کو پتہ چل جاتا ہے اس کی پاپا نبائی میں سب کو پتہ چل جاتا ہے اور یہی اس کے بعد پسردہ اور یہ ہے چمبل وہی چمبل ٹاکو گشت ہے اسی چمبل کی ایک چھوٹے سی گھوں میں رہتا ہے منوچ نام کے ایک لڑکا جو کی ٹویلتھ کلاس کی تیاری میں کے لیے چیٹنگ کے پیپر تیار کر رہا ہوتا ہے اسی اس کے پاپا ایک سرگاری سرگاری نوکری میں ہوتے ہیں اسی میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے پاپا کو ایک سرگاری آفیسر دوارہ ایک لیٹر آیا ہوا ہوتا ہے کیونکہ اس نے اپنے سے بڑے آفیسر کو آفیسر کے ساتھ جھگڑک کیا ہوا تھا اس لیے ہم وہ کہتا ہے کہ میں انیا کے ساتھ لڑانے کے لیے ہم یہاں سے جھگڑ چھوڑ کر جا رہا ہوں ہم دوسی طرف دیکھتے ہیں کہ منو اپنے پرکشہ دینے کے لیٹر ہو جاتا ہے تب ہی وہاں پر اسپیکٹر دشیت آ جاتے ہیں جو کی ایک اماندر آفیسر ہوتے ہیں جو کی دیکھتے ہیں کہ بچے چیٹنگ کر رہے ہیں اس لیے میں چیٹنگ ان کی کینسل کر دیتا اس کے ہم دیکھتے ہیں کہ میں فیل ہو جاتا ہے دوبارہ تو اس کے گھر چلانے کے لیے میں وہاں پر اپنی جھگار مطلب ایک سچائن لگتا ہے جو کی اس گاؤں میں منا تھا کہ بس کے علاوہ کسی گھر اکسا نہیں جلے گا جس سے پولیس والے انہیں پکڑ لیتے ہیں جس سے پولیس منو اپنے دشیت سر کے پاس جا کر اس سے شکاج کرنے لگتا ہے جس سے میں آتے ہیں اور اس کی بھائی کو چھوڑا دیتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ منو اپنے دشیت سر کہتے ہیں کہ اس کے لیے سب سے پہلے چیٹنگ چھوڑنی بڑے گی وہ بات منو اچھ کے دل میں ایسے سبا جاتی ہے جس جیسے کوئی پتھر کی لگی رو گئی ہو جس سے منو اپنی دوارہ پیپر میں چیٹنگ نہیں کرتا جس سے میں اس کی تھرڈ ڈیویزن آتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی دادی اپنی پیزیسن منو اچھ کو دے دیتی اور کہتی ہے کہ بڑے افسر بن کر ہی آپ واپس آئی ہو منو اپنی دادی کی پیزیسن لے کے گوالیا جانے جانے لگتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ گوالیا جانے جا پہستا تھا اس کا بیگ اور پینسے چوری ہو جاتے کیونکہ میں سو گیا تھا ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی بیگ کو ڈھوڑتا لیکن وہ نہیں ملتا اس لیے میں اسی کوچنگ کی ساملے ہی بہت درودہ ادیاء کرتا ہے کوچنگ کھلتی ہے تو کوچنگ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کوچنگ اب بند ہو چکی ہے کیونکہ کوچنگ سے دیوارہ کر گیا ہے اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ملتا ہے اسے بہت بھوک لگی ہوتی ہے اس لیے اس دکان دے ہوتل کی مالک سے کھانا کھانے کی کہتا ہے بولتا ہے کہ میں کچھ کام کر دوں گا ہم دیکھتے ہیں کہ مالک اسے کھانا دے دیتا ہے ملوش کھانا کھانے لگتا کی ترکانے لگتا ہے میں کیونکہ ملوش کے دوست Pan cafe سے اس کی ملاقات ہوتی ہے پہلی قام ہے پران ترکانے سے دلی آئی پیس کیلئے جارہ ہوتا ہے تو منوش سے زیادہ کرنے لگتا ہے میں یہ بہت میں ہوتی ہےньو کے دلی دیکھتا ہیں inse das میں دیکھتا ہے اس دلی کی بھیڑ میں میرا کیا ہوگا پرانے سے کہتا ہے بچوں میں میرا کیسے ہوگا تو ہم دیکھتے ہیں کہ اب پانڈے اور منوچ گوری بھائیہ نام کے آدمی پر جاتے ہیں اور انہی سے سیکھتے ہیں انہی سے یو پی ایسی کا کلیہ کرنے کا طریقہ سیکھتے ہیں تو گوری بھائیہ ایک صاف شیری کی مدد سے انہیں طریقہ بتا دے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ منوچ ان سے ایک بات کہنا چاہتا ہے جس سے گوری ہوئی ہے گستے ہاں کہتا ہے کہ مجھے کام کی ضرورت ہے پیسو کی ضرورت ہے تو منوچ ایک کوپ لیبری میں لگا دیتے ہیں جو کہ منوچ کو اسی لیبری میں کمرا وغیرہ پل جاتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ گوری بھائی گوری بھائیہ کہاں پیبر میں انہوں کا کیا نہیں ہوتا اور میں فیل ہو جاتا ہوں یہ لاسٹ ٹیم پہ تو جس سے میں ایک اس دکھی ہو کر میں ایک ایک ٹی اسٹال کھول لیتے ہیں ری سٹارٹ ڈام کا جو کی یو پی ایسی کے بچوں کے لیے بچوں کے لیے بڑھائی کے لیے ایک سینڈر فون لیتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بچے بھی پڑھتے ہیں اور چائے بھی پیدے ہیں پھر اسی آگیاں ہم دیکھتے ہیں کہ ملوج اب اپنے کامیر ویسٹ ہو جاتا ہے اور اپنی پڑھائی میں بہت محلت سے کرنے لگتا ہے ملوج اپنے فرسٹ ٹیم میں فیل ہو جاتا ہے پھر میں اس کی گوھر ہوئی ہے اسے ریشٹر دوبارہ کرنے ہی کہتے ہیں پھر سے ملوج اپنی محلت اور لیبریری میں کام کرتے ہوئے اور اپنی محلت کو ساکر کرتے ہوئے میں وہاں پر دوبارہ کام کرنے لگتا ہے اور میں اپنے سیکن اٹیپٹ میں پاس ہو جاتا ہے ہم لیکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ملوج اپنے فرسٹ ٹیم میں پاس ہو جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں ملوج اپنے فرسٹ ٹیم میں پاس ہو جاتا ہے شردہ سے شردہ جو وہ بھی ایک ڈپٹی گھرے کی تیاری کر رہی ہوتی ہے وہ بھی کوچھیں لگا رہی ہوتی ہے تو اسی بار پہلی بار ملوج کا کسی راپ ہو جاتا تب ملوج بہت خوش ہو گیا تھا کیونکہ کسی لڑکی لے اس کا راپ ہو جاتا تو ہم دیکھتے ہیں کہ ملوج لیبریری میں اس لڑکی سے پہلی بار ملا اور اس سے باتیں قریب ہم دیکھتے ہیں کہ ملوج اور شردہ ایک ہی کوچک میں ایک ہی ساتھ پڑھائی کرتے ہیں پھر ہم دوسرے سیر میں لگا جاتا ہے کہ ملوج کی اوپر لیبریری چھوڑی کا انجام لگا دیتا ہے کیونکہ پیسے اس میں کھم ہوتے ہیں تو ملوج اسے گسے میں آگر اسے چپلواتے لگتا ہے تو میں وہاں سے لیبریری چھوڑ کر میں ایک آٹا چکی چلنے لگتا ہے جب پانٹے اسے دیکھ رہے آتا ہے تو اس سے بہت کہتا ہے کہ بھائی تو چل یہاں سے اس میں تو کیسے پڑھے گا تو ملوج اس کی وہی بات ملوج اس کی کوئی بھی بات نہ سن دے ہوئے وہ وہی پر اپنے پڑھائی کر رہی تھا اور وہی پر اپنا کام کر دیتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا میٹس کی پیپر شروع ہو جاتا ہے پہ لیکن اس کا میٹس نہیں لکل باندہ اور پھر دیکھتے ہیں کہ میٹس سے وہ فیل ہو جاتا ہے تو میں جاتا ہے شہد دوئیوں کے شردہ کے گھر بسوری جو ہم دیکھتے ہیں کہ میں شردہ جب کو کوئی فول لگاتا ہے تو شردہ سے اس کی ہواس سنگا ہے اپنے گھر سے ایک دب چوک جاتی ہے تو وہ کہہ دیتی ہے کہ تم میرے گھر پہ کیو آئے ہو تو وہاں سے چلے جب تو جس سے مروض دکھی ہو کر اپنے گاؤں چلا جاتا ہے اور وہاں پر دیکھتا ہے کہ میں اس کو بھائی دوسری کی دوسری گاؤں میں دوسری کی دکھر میں جھاڑی سے کام کر رہا ہوتا ہے اور اس کی دادھی اب اس دنیا میں رہی ہوتی ہو مرچ ہو ہوتی ہے اس سے بہت دکھی ہو کر اپنے پاپا پاس آتا ہے اس کے پاپا کہتے ہیں کہ میٹس چلیاں ہم یہی پہ رہے جس گاؤں چل گاؤں سے گاؤں پر ہی رہے تو یہ کام نہیں کر پائے گا تو میں اپنے پاپا سمجھاتا ہے کہ وہ ہار رہی والا یہ آپ نے ہی سکھا ہی ہے اس سے مروض اب پڑھائی کے ساتھ ساتھ آر سے کیونکہ بیانت کرنے لگتا ہے کیونکہ اس سے اپنے گھر کی جیویداری بھی سمجھلی ہوتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم مروض اور مروض بہت 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 سے پڑھائی کرنے لگتا ہے جس سے ہم دوسرے سیٹھ میں ہم دیکھتے ہیں کہ شردہ اب وہاں سے واپس آتی ہے اپنا مینس میں بہت دیکھا تو دیکھتے ہیں کہ وہ سردہ اب مروض سے بہت مانگ رہی ہوتی ہے لیکن مروض کہتا ہے کہ اب اس میں کوئی ٹائم نہیں ہے پھر ہم سوری سی میں دکھائی ہے کہ مروض کہتا ہے کہ انٹرائیوڈ پاس ہو جاتا ہے تردائیوڈ اس سے مروض میں کلیئر کر دیتا ہے اس کا ریلٹ پاس ہو جاتا ہے تو سردہ اسے دیکھنے جاتے ہیں تو وہاں چل چکی چلا رہا ہوتا ہے اس سے وہ دیکھتا ہے کہ یہ مروض سے کہتا ہے کہ تو یہاں چلو مروض بنا سردہ کر دیتا ہے جب تیس ٹائم پہ آئے مروض جو سردہ بیٹھے ہوتے ہیں تو پاردے کہتا ہے کہ مروض سے کچھ بن جا اگر تم اس لڑیاں چکے رہے ہیں تو تم فیل ہی ہو جاؤ گی اس سے بھی سردہ دکھی ہو کر اس سے کہتا ہے کہ مروض اب تم کیا کر سکتے ہو میرے لیے تو مروض وہاں سے بھاگتا ہوا جاتا ہے اور اور اسی یوں بھی اسی ٹوبر ہوا جاتا ہے اور پھوچھتا ہے کہتا ہے کہ مجھے بیٹس کیلئر کرنا ہے تو ہم لیکھتے ہیں جب وہ ایک ٹاپک لکھنے کو دیتا ہے آپ نے مروض اپنے نام پر تو مروض کچھ ہی سب لکھائے پاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اب تم سے نہیں ہوگی تو ہاں کا گوری بھائیاں کو بتاتا ہے تو گوری بھائیاں کہتا ہے کہ کھولے ہی ہوگا اب تم سے ہم تو میرے ایک کام بھائی سب چھوڑے گا ہو یا ہم صرف صرف بڑائی پر ہی دھیان دے گا تو ہم دیکھتے ہیں کہ گوری بھائی اس کی بہت مدد کر دے گا وہ اپنے کامرے میں گوری اسے اچھی ٹیبل اور چھپکتا ہے بغیرہ بیڈ بغیرہ سونے کے لئے پہلی بار وہ ملتی ہے اور صبح کے دنے اسے ایک ٹائم وچ ملتی ہے جو گی اسے ٹائم سیٹ کرنے کے لئے اور پڑائی کے لئے ہم لیکھتے ہیں کہ ہم ملوچ بہت ہی اچھی طرح پڑائی کرنے لگتا ہے اسے پڑائی کے سائے سائے ملیا دے ہیں اور وہ بہت ہی رات دن جن دل جاگ جاگ کے پڑائی کرتا ہے پڑائی پڑائی کر رہے ہو دے ہیں پھر مانوچ کو ایک قمنہ آدھی ہے کہ شردہ ڈپٹی کا لیٹگر شردہ کا انٹرویوی کلیر ہو گیا اور وہ ڈپٹی کے لیٹر پڑ گئی ہے پھر ہم لیٹک دے گی آگلے شیمیر ملوچ کا ہم ہم میلز کلیر ہو گیا ہے اور ملوچ ہم ہم انٹرویو دے دے جائے گا پھر آپ لیکھتے ہیں کہ پانڈے کا کیلئے نہیں ہوتا ہے پانڈے دکھی ہوگا پانڈے دکھی ہوگا وہاں پر گلیے میں دارو بھی کا چلائے لگتا ہے جو کہ ملوز پر پلیس والے کا فول آیا ہوتا ہے تو ملوز وہاں پر جاتا ہے اسے چھوڑھانے کے لیے تو پلیس والا سنگھو سکوری کرنے لگتا ہے مولتا ہے کہ سو رب میں کو پیسے لنے کے تب ہی میں اس کو چھوڑھوں گا تو ملوز اپنی ایڈکیٹیڈ آجا اسے اسے ہران دے دا ہے اور پانڈے کو چھوڑا لیا آتا ہے پھر پر ہم لیکھتے ہیں کہ اب ملوز انٹرویو کیلئے تیار ہو رہا ہوتا ہے ملوز انٹرویو کیلئے تیار ہو رہا ہوتا ہے اور اترویو ہاں شرطہ آ جاتی ہے اب وہ ڈپٹی کے لیٹر بجگی ہوتی ہے ملوز اور شرطہ آپ انٹرویو کے لیے شرطہ ملوز کو چھوڑنے ہوتی ہے اس سے پہلے میں ملوز انٹرویو سے ملنے جاتا ہے اس سے کہتا ہے کہ اگر تو نہیں ہوتا تو میں یاد ہے کہ بہت چیز نہیں پاتا تو میں اس کا ٹھینکیو کرنے کے لیے آتا ہے اور وہی پر ہوتا ہے پانڈے سے کہتے ہیں کہ تو میں میں ٹیو بلانا جاتی ہوں مطلب ایک چینل اسٹریسٹ بنانا چاہتی ہوں تو میں آ کر دیتا ہے اور وہ پانڈے اب منوز انٹرویو کے لیے جاتے ہیں جس میں منوز بہت اچھا انٹرویو دیتا ہے جس سے کی انٹرویو آلیں اس سے بہت فراہید ہوتے ہیں اور اس کو پاس ہو جاتے ہیں منوز کی ریجلٹ کا آجاتا ہے اور وہ پاس ہو گیا ہوتا ہے اور وہ آئی پیس بن گیا ہوتا ہے پھر ہم دیکھ دیں گی سب سے سب لوگ اس کے جب کرتے ہیں وہ اپنے گھر پر فرمول لگاتا ہے اور پورے کاؤں کو پتہ چل جاتا ہے اس کی پاپا سب کو پتہ چل جاتا ہے اور یہ ہی اس کے بعد پسردہ اور یہ ہے چمبل وہی چمبل ٹاکو گشت ہے اسی چمبل کی ایک چھوٹے سے گھوں میں رہتا ہے منوچ نام کے ایک لڑکا جو کی ٹویلتھ کلاس کی تیاری میں کے لیے چیٹنگ کے پیپر تیار کر رہا ہوتا ہے اسی اس کے پاپا ایک سرگاری سرگاری نوکری میں ہوتے ہیں اسی میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے پاپا کو ایک سرگاری آفیسر دوارہ ایک لیٹر آیا ہوا ہوتا ہے کیونکہ اس نے اپنے سے بڑے آفیسر کو آفیسر کے ساتھ جھگڑک کیا ہوا تھا اس لیے ہم وہ کہتا ہے کہ میں انیہ کے ساتھ لڑنے کے لیے ہم یہاں سے گھر چھوڑ کر جا رہا ہوں ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ منو اپنے پارکشہ دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تب ہی وہاں پر اسپیکٹر دشیت آ جاتے ہیں جو کی ایک اماندار آفیسر ہوتے ہیں جو کی دیکھتے ہیں کی بچے چیٹنگ کر رہے ہیں اس لیے میں چیٹنگ ان کی کینسل کر دیدہ اس کے ہاتھ دیکھتے ہیں اس گاؤں میں منا تھا کہ بس کے علاوہ کسی گھر اکسا نہیں جلے گا جس سے پولیس والے انہیں پکڑ لیتے ہیں جس سے پولیس منو اپنے دشیت سر کے پاس جا کر اس سے شکاج کرنے لگتا ہے جس سے میں آتے ہیں اور اس کی بھائی کو چھوڑا دیتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ منوچ کہتا ہے منوچ کہتا ہے منوچ کہتا ہے منوچ کہتا ہے کہ اس میں آپ کے لئے سباننا چاہتا ہوں تو منوچ کہتا ہے کہ اس کے لئے سب سے پہلے چیٹنگ جھوڑنی بڑھے گی وہ بات منوچ کے دل میں ایسے سما جاتی ہے جیسے کوئی پتنگی لگی رو گئی ہو جس سے منوچ اب دوارہ پیپر میں چیٹنگ نہیں کرتا جس سے اس کی تھرڈ ڈیویزن آتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی دادی اپنی پیزیشن منوچ کو دے دیتی اور کہتی ہے کہ بڑھے افسر بن کر ہی آپ باپس آئی ہو منوچ اپنی دادی کی پیزن لے کے گوالیا جانے لگتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ گوالیا جا پہنستا تھا اس کا بیگ اور پیسے چوری ہو جاتے کیونکہ میں سوگ گیا تھا ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی بیگ کو ڈھوڑتا لیکن وہ نہیں ملتا جب کوچنگ کھلتی ہے تو کوچنگ سے پتا چلتا ہے کہ یہ کوچنگ اب بند ہو چکی ہے کیونکہ کوچنگ سے دیوالا کر گیا ہے اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ مر ہو یا اپنی دکھی ہو کر ایک ہوتل کے سامنے میٹھا ہوتا ہے اس سے بہت بھوک لگی ہوتی ہے اس لئے میں اس دکان ہوتل کی مالک سے کھانا کھانے کی کہتا ہے میں بھولتا ہے کہ میں کچھ کام کر دوں گا ہم دیکھتے ہیں کہ میں مالک سے کھانا دے دیتا ہے مانوش کھانا کھانے لگتا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کھانی کے رائیٹر ملک ملک کے دوست پانڈے سے اس کی ملاقات ہوتی ہے پہلی بھول تو ہوا ہے پانڈے سے دلی آئی پیس تیاری پیس کے لئے جا رہا ہوتا ہے تو مانوش اس سے جد کرنے لگتا ہے پانڈے سے دلی آیا تھا دلی کی بھیڑ دیکھتا ہے میں دیکھتا ہے کہ اس دلی کی بھیڑ میں میرا کیا ہوگا تو میں پانڈے سے کہتا ہے کہ اس لئے بچوں میں میرا کیسے ہوگا تو ہم دیکھتے ہیں کہ اب پانڈے اور مانوش گوھری بھائیہ نام کے نادوی پر جاتے ہیں اور انہی سے سیکھتے ہیں تو گوھری بھائیہ ایک ساپ شیلی کی مدد سے انہیں طریقہ بندہ دے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ مانوش ان سے ایک بات کہنا چاہتا ہے جس سے گوھری ہوئی ہے مستے ہاں بولو تو مانوش کہتا ہے کہ مجھے کام کی ضرورت ہے پینسوں کی ضرورت ہے تو مانوش ایک لیبرین میں لگا دیتے ہیں جو کی مانوش کو اسی لیبرین میں کمرا وغیرہ پل جاتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ گوھری بھائی گوھری بھائیہ کہاں پیبر میں انہوں کا کیا نہیں ہوادار میں فیل ہویا تو یہ لاشٹ ٹیمپ ہے تو جس سے میں ایک دکھی ہو کر میں ایک ٹی سٹال کھول لیتے ہیں ری سٹال ڈام کا جو کی یو پی ایسی کے بچوں کے لیے بچوں کے لیے بڑھائی کے لیے ایک سیندر خود لیتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بچے بھی پڑھتے ہیں اور چائے بھی پیدے ہیں پھر اسی آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ملوج اب اپنے کامیر ویکس ہو جاتا ہے اور اپنی پڑھائی میں بہت محرس کرنے لگتا ہے ملوج اپنے فرسٹ ٹیمپ میں فیل ہو جاتا ہے پھر میں اس کی گورنگی ہے اسے ریشٹر دوبارہ کرنے ہی کہتے ہیں پھر سے ملوج اپنی محلت اور لیبریری میں کام کرتے ہوئے اور اپنی محلت کو شاکر کرتے ہوئے میں وہاں پر دوارہ کام کرنے لگتا ہے اور میں اپنے سیکن اٹیپ میں پاس ہو جاتا ہے ہم لگتے ہیں کہ ملوج جو کی ایو پی ایسی کا ٹوپر ہوتا ہے جو کی وہ تو وہاں اس سے ملنے جاتا ہے اس سے ان پر بہت نیا کھاتے ہیں کھاتے تھے ملوج اپنے سیکنی لسٹ ٹیمپ میں پاس ہو جاتا ہے تب ہی گورنگی ہے اور ملوج اور پانڈلے ہم بغیرہ بہت خوش ہوتے ہیں اور سسا باشی دیتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ملوج ہمیں کوچی کو ڈھوڑ رہا ہوتا ہے اسی کوچی میں ملوج کی ملاقات ہوتی ہے شردہ سے شردہ جب وہ بھی ایک ڈپٹی گھڑی کی تیاری کر رہی ہوتی ہے وہ بھی کوچی لگا رہی ہوتی ہے تو اسی بار پہلی بار ملوج کا کسی راپ ہو جاتا تھا تب ملوج بہت خوش ہو گئے تھا کیونکہ کسی لڑکی لے اس کا راپ ہو جاتا تو ہم دیکھتے ہیں کہ ملوج لائبریری میں اس لڑکی سے پہلی بار ملا اور اس سے بات ہی قریب ہم دیکھتے ہیں کہ ملوج اور شردہ ایک ہی کھوچک میں ایک ہی ساتھ پڑھائی کرتے ہیں پھر ہم دوسرے سیر میں لگا جاتا ہے کہ ملوج کی اوپر لائبریری والا چوری کا انجام لگا دیتا ہے کیونکہ پیسے اس میں کھا ہوتی ہیں تو ملوج اسے گسے میں آگر اسے چپل وارنے لگتا ہے تو میں وہاں سے لائبریری چھوڑ کر میں ایک آٹا چکی چلنے لگتا ہے جب پانٹے اسے دیکھ رہے ہاتھا تھا اس سے بہت کہتا ہے کہ بھائی تو چل یہاں سے اس میں تو کیسے پڑھے گا تو ملوج اس کی وہی بات نہیں سنتا کیونکہ ملوج اپنے سوابی بات کو وہ نہیں کرنا چاہتا تھا اس لیے ملوج اس کی کوئی بھی بات نہ سنتے ہوئے وہ وہی پر اپنے پڑھائی کر رہی تھا اور وہی پر اپنا کام کر دیتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا میٹس کی پیپر شروع ہو جاتا ہے پہ لیکن اس کا میٹس نہیں لکل بادا اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ میٹس سے وہ فیل ہو جاتا ہے تو میں جاتا ہے شاہد دوئیوں کے شردہ کے گھر مسوری تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ شردہ جب کوئی فول لگاتا ہے تو شردہ سے اس کی ہواس سنگا ہے اپنے گھر سلام سے ایک دب چھوک جاتی ہے تو میں کہہ دیتے ہیں کہ تم میرے گھر پر کیوں آئے ہو تو وہاں سے چلے جب تو جس سے مروں دکھی ہو کر اپنے گاؤں چلا جاتا ہے اور وہاں پر دیکھتا ہے کہ میں اس کا بھائی دوسری کی دوسری گاؤں میں دوسری کی دکار میں جھاڑی سے کام کر رہا ہوتا ہے اور اس کی دادی اب اس دنیا میں رہی ہوتی ہے اور مر چکی ہوتی ہے اس سے بہت دکھی ہو کر اپنے پاپا پاس آتا ہے اور اس کے پاپا کہتے ہیں کہ میٹھے تو چلیاں ہم یہی پہ رہے جس گاؤں چل گاؤں سے گاؤں پر ہی رہے تو یہ کام نہیں کر پائے گا تو میں اپنے پاپا سمجھاتا ہے کہ ہار نہیں مالنا یہ آپ نے یہ سکھائی ہے جس سے ملوز پڑھائی کے ساتھ ساتھ آرت سے کیونکہ بھی بیانت کرنے لگتا ہے کیونکہ اس سے اپنے گھر کی جیویداری بھی سمجھلی ہوتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ملوز اور ملوز بہت 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 بڑھائی سے پڑھائی کرنے لگتا ہے جس سے ہم دوسری چیٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ شردہ اب وہاں سے واپس آتی ہے اپنا مینس پیبر دیکھا تو دیکھتے ہیں کہ شردہ اب ملوز سے مانگ رہی ہوتی ہے لیکن ملوز کہتا ہے کہ اس میں کوئی ٹائم نہیں ہے پھر ہم سوری سی میں دکھائی ہے ملوز کہتا ہے کہ اس میں انڈریوڈ پاس ہو جاتا ہے جس سے ملوز کلیر کر دیتا ہے اس کا ریلٹ پاس ہو جاتا ہے تو شردہ اسے دیکھنے جاتے ہیں تو وہاں چل چکی چلا رہا ہوتا ہے اس سے وہ دیکھتا ہے کہ یہ ملوز سے کہتے ہیں کہ تو بھی آج چلو ملوز منا کر دیتا ہے جب ٹی سٹورٹ پہ ملوز اسے دویٹ ہو دی ہیں تو ملوز سے کہتا ہے کہ ملوز سے کچھ بن جا اگر تم اس لڑیئے چکے رہے ہیں تو تم فیل ہی ہو جاؤ گی جس سے بھی شردہ دکھی ہو کر اس سے کہتے ہیں کہ ملوز اب تم کیا کر سکتے ہو ملوز وہاں سے بھاگتا ہوا جاتا ہے اور اسی ایوپی ایسی ٹوپر ہوا جاتا ہے اور پھوچتا ہے کہتا ہے کہ مجھے ایمیت سکلیر کرنا ہے تو ہم لیکھتے ہیں کہ میں ایک ٹاپک لکھنے کو دیتا ہے ملوز اپنے لان پر تو ملوز کچھ ہی سب دلکھا پاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اب تم سے نہیں ہوگی تو آگا گوری مہیاں کو بتاتا ہے تو گوری مہیاں کہتا ہے کہ کھولے ہی ہوگا اب تجھے اب تو میرے سب چھوڑے گا ہو یا میں صرف صرف پڑھائی پر ہی دھیان دے گا تو آپ دیکھتے ہیں کہ گوری مہیاں اس کی بہت مدد کردے گا وہ اپنے کمرے میں گوری اسے اچھی ٹیبل اور اچھی پکتا ہے بگیرہ 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 سونے کے لیے پہنی بار وہ ملتی ہے اور سوہے کے دل اسے ایک ٹائم وچ ملتی ہے جو گی اسے ٹائم سیٹ کرنے کے لیے پڑھائی کے لیے پھر ہم لکھتے ہیں کہ ملوز بہت ہی اچھی طرح پڑھائی کرنے لگتا ہے اسے پڑھائی کے سائے سائے مل جا دے ہیں اور وہ بہت ہی رات دن جن دل جاگ جاگکہ پڑھائی کرتا ہے کے لیے پڑھائی کرتا ہے ہے پھر پانڈے دکھی ہو کر پانڈے دکھی ہو کر وہاں پر گلی میں دارو بھی کا چلائے لگتا ہے جو کہ ملوز پر پلیس والے کا فول آیا ہوتا ہے تو ملوز وہاں پر جاتا ہے اسے چھوڑھانے کے لیے تو پلیس والاں سنگھ سکوری کرنے لگتا ہے بھولتا ہے کہ سو رب میں کو پیسے دے لے گے تب ہی میں اس کو چھوڑھوں گا تو ملوز اپنی ایڈوکیٹیڈ آجا اسے اسے ہرا دیتا ہے اور پانڈے کو چھوڑا لیا تھا پھر پا ہم لیکھتے ہیں کہ اب ملوز انٹرویو کے لیے تیار ہو رہا ہوتا ہے انٹرویو کے لیے تیار ہو رہا ہوتا ہے اور انٹرویو ہاں پہ شرطہ آ جاتی ہے اب وہ ڈپٹی کے لیے بجوگی ہوتی ہے ملوز اور شرطہ آپ انٹرویو کے لیے شرطہ ملوز کو چھوڑنے یادی ہے اس سے پہلے میں ملوز اب پانڈے سے ملنے جاتا ہے اس سے کہتا ہے کہ اگر تو نہیں ہوتا تو میں یاد ہے کہ بہت چیز نہیں پاتا تو میں اس کا ٹھینکیو کرنے کے لیے آتا ہے اور وہیں پھر شرطہ پانڈے سے کہتی ہے کہ تمہیں ٹیوی بنانا جاتی ہے مطلب ایک چینلیش بنانا چاہتی ہے تو میں ہاں کر دیتا ہے اور وہ پانڈے اب منوز انٹرویو کے لیے جاتے ہیں جس میں منوز بہت اچھا انٹرویو دیتا ہے جس سے کی انٹرویو آلیں اس سے بہت فرامید ہوتے ہیں اور اس کو پاس ہو جاتے ہیں منوز کی ریجلٹ کا آجاتا ہے اور وہ پاس ہو گیا ہوتا ہے اور وہ ڈیوی بن گیا ہوتا ہے پھر ہم دیکھ دیں گی سب تھی سب لوگ اس کے جب کرتے ہیں وہ اپنے گھن پر فرومل لگاتا ہے اور پورے گاؤں ان کو پتہ چل جاتا ہے اس کی پاپا نباہی میں سب کو پتہ چل جاتا ہے اور یہی اس کے بعد پسردہ اور یہ ہے چمبل وہی چمبل ٹاکو گشت ہے اسی چمبل کی ایک چھوٹے سی گھو میں رہتا ہے منوچ نام کو ایک لڑکا جو کی ٹویلتھ کلاس کی تیاری میں کے لیے چیٹنگ کے پیپر تیار کر رہا ہوتا ہے اس کے پاپا ایک سرگاری سرگاری نوکری میں ہوتے ہیں اسی میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے پاپا کو ایک سرگاری آفیسر دوارہ ایک لیٹر آیا ہوا ہوتا ہے کیونکہ اس نے اپنے سے بڑے آفیسر کو آفیسر کے ساتھ جھگڑک کیا ہوا تھا اس لیے ہم وہ کہتا ہے کہ میں انیہ کے ساتھ لڑانے کے لیے ہم یہاں سے جھگڑ چھوڑ کر جا رہا ہوں ہم دوسی طرف دیکھتے ہیں کہ منو اپنے پر اکشہ دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تب ہی وہاں پر اسپیکٹر دشیت آ جاتے ہیں جو کی ایک اماندھر آفیسر ہوتے ہیں جو کی دیکھتے ہیں کی بچے چیٹنگ کر رہے ہیں اس لیے میں چیٹنگ ان کی کینسل کر دیتا اس کے ہاتھ دیکھتے ہیں کہ میں فیل ہو جاتا ہے دوبارہ تو اس کے گھر چلانے کے لیے میں وہاں بر اپنی جوگار مطلب ایک سچائن لگتا ہے جو کی اس گاؤں میں منا تھا کہ بس کے لیے کسی گھر اکسہ نہیں چلے گا جس سے پولیس سالے انہیں پکڑ لیتے ہیں جس سے پولیس منوچ دشیت سر کے پاس جا کر اس سے شکاج کرنے لگتا ہے جس سے میں آتے ہیں اور اس کی بھائی کو چھوڑا دیتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ دشیت اور منوچ کہتا ہے دشیت سر سے کہ میں آپ کی جانسا بننا چاہتا ہوں تو دشیت سر کہتے ہیں کہ اس کے لیے سب سے پہلے چیٹنگ چھوڑنی بڑھے گی وہ بات منوچ کے دل میں ایسے سما جاتی ہے جس جیسے کوئی پتھر کی لگی رو گئی ہو جس سے منوچ اب ٹویل ٹوکلا دوارہ پیپر میں چیٹنگ نہیں کرتا جس سے میں اس کی تھرڈ ڈویزن آتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی دادی اپنی پینسن منوچ کو دے دیتی اور کہتی ہے کہ بڑے سر بند کر ہی آپ واپس آئی ہو منوچ اپنی دادی کی پینسن لے کے گوالیا جانے لگتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ گوالیا جانے پہستا تھا اس کا بیگ اور پینسے چوری ہو جاتے کیونکہ میں سو گیا تھا ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی بیگ کو ڈھوڑتا لیکن وہ نہیں ملتا اس لیے میں اس ہی کوچنگ کی ساملے ہی بہت درودہ ادیاء کرتا ہے کوچنگ کھلتی ہے تو کوچنگ سے پتا چلتا ہے کہ یہ کوچنگ اب بند ہو چکی ہے کیونکہ کوچنگ سے دیوارہ کر گیا ہے اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مرو یا اپنی کیونکہ ایک ہٹل کے ساملے میٹا ہوتا ہے اسے بہت بھوک لگی ہوتی ہے اس لیے میں اس دکان ہٹل کے مالک سے میں کھانا کھانے کی کہتا ہے کہ میں کچھ کام کر دوں گا ہم دیکھتے ہیں کہ میں ہٹل کے مالک اسے کھانا دے دیتا ہے مروش کھانا کھانے لگتا تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کھانی کے رائیٹر ملک ملوش کے دوست پانڈے سے اس کی ملاقات ہوتی ہے پہلی پانڈے سے دیلی اب پانڈے سے اپ دلی ایوی پیس تیاری ایوی پیس کیلئے جا رہا ہوتا ہے تو مروش اسے جد کرنے لگتا ہے کہ میں منوں کا ایپی ایپ 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 a تو پانڈے سے لے کر دلی آجاتا ہے دلی بھیڑ دیکھ کر میں دیکھتا ہے کہ اس دلی بھیڑ میں ہم میرا کیا ہوگا تو ہم پانڈے سے کہتا ہے کہ اتنے بچوں میں میرا کیسے ہوگا تو ہم دیکھتے ہیں کہ اب پانڈے اور منوچ گوری بھائیہ نام کے آدمی پر جاتے ہیں اور انہی سے سیکھتے ہیں انہی سے یو پی ایسی کا کسیلی کرنے کا طریقہ سیکھتے ہیں تو گوری بھائیہ ایک صاف شیلی کی مدد سے انہیں طریقہ بتاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ منوچ ان سے ایک بات کہنا چاہتا ہے جس سے گوری ہوئی ہے کہتا ہے کہ مجھے کام کی ضرورت ہے پینسو کی ضرورت ہے تو بھلوچ بھلوچ ایک کوپ لیبری میں لگا دیتے ہیں جو کی بھلوچ کو اسی لیبری میں کمرا وغیرہ پھل جاتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ گوری بھائی بھائیہ بھائیہ کہاں پیبر میں ان کا کیجہ نہیں ہوتا اور میں فیل ہو جاتا ان کے لاشٹ ٹیمپ ہے تو اس سے میں ایک اس دکی ہو کر میں ایک ایک ٹی اسٹال کھول لیتے ہیں ریشٹارٹ ڈام کھا جو کی یو پی ایسی کے بچوں کے لیے بچوں کے لیے بڑھائی کے لیے ایک سینڈر خود لیتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بچے بھی پڑھتے ہیں اور چائے بھی پیدے ہیں پھر اسی آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ملوچ اب اپنے کامیر ویکس ہو جاتا ہے اور اپنی پڑھائی میں بہت محلوس سے کرنے لگتا ہے ملوچ اپنے فرسٹ ٹیمپ میں فیل ہو جاتا ہے پھر میں اس کی گوڑھ میں اسے ریشٹارٹ دوبارہ کرنے ہی کہتے ہیں پھر سے ملوچ اپنی محلوس اور لیبریری میں کام کرتے ہوئے اور اپنی محلوس کو ساکر کرتے ہوئے میں وہاں پر دوبارہ کام کرنے لگتا ہے اور میں اپنے سیکر اٹیپ میں پاس ہو جاتا ہے ہم لیکتے ہیں کہ یہ ملوچ جو کی اوپیسی کا ٹوبر ہوتا ہے جو کی وہ تو وہ اس سے ملنے جاتا ہے اس سے ان پر بہت دیا کھا دیتے ہیں ملوچ اپنے سیکر اٹیپ میں پاس ہو جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ملوچ ہمیں کوچھی کو ڈھوڑ رہا ہوتا ہے اسی کوچھی میں ملوچ کی ملاقات ہوتی ہے شردہ سے شردہ جو وہ بھی ایک ڈپٹی لڑکی تیاری کر رہی ہوتی ہے وہ بھی کوچھی لگا رہی ہوتی ہے تو اسی بار پہلی بار ملوچ کا کسی ناپ ہو جاتا تھا ملوچ بہت خوش ہو گیا تھا کیونکہ کسی لڑکی نے اس کا ناپ ہو جاتا تو ہم دیکھتے ہیں کہ ملوچ لیبریری میں اس لڑکی سے پہلی بار ملا اور اس سے بات ہی قریب ہم دیکھتے ہیں کہ ملوچ اور شردہ ایک ہی کھوچک میں ایک ہی ساتھ پڑھائی کرتے ہیں پھر ہم دوسرے سیر میں لے گا جاتا ہے کہ ملوچ کی اوپر لیبریری والا چوری کا انجام لگا دیتا ہے کیونکہ پیسے اس میں کھا ہوتے ہیں تو ملوچ اسے گسے میں آگر اسے چپلواتے لگتا ہے تو میں وہاں سے لیبریری چھوڑ کر میں ایک آٹا چکی چلنے لگتا ہے جب پانٹے اسے دیکھ رہے آتا ہے تو اس سے بہت کہتا ہے کہ بھائی تو چل یہاں سے اس میں تو کیسے پڑھے گا تو ملوچ اس کی وہی بات نہیں سنتا کیونکہ ملوچ اپنے شرابیمان کو وہ نہیں کھڑنا چاہتا تھا اس لیے ملوچ اس کی کوئی بھی بات نہ سنتے ہوئے وہ وہی پر اپنے پڑھائی کر رہے تھا اور وہی پر اپنا کام کر دیتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا میٹس کی پیپر شروع ہو جاتا ہے پہ لیکن اس کا میٹس نہیں لکھل بادا ہے اور پھر دیکھتے ہیں کہ میٹس سے وہ فیل ہو جاتا ہے تو میں جانتا ہے شردہ کے گھر بسوری تو ہم دیکھتے ہیں کہ شردہ جب کوئی فول لگاتا ہے تو شردہ سے اس کی ہوا سنکھا ہے اپنے گھر سلام سے ایک دب چوک جاتی ہے تو میں کہہ دیتا ہے کہ تم میرے گھر پر کیوں آئے ہو تو وہاں سے چلے جب تو جس سے مروض دکھی ہو کر اپنے گاؤں چلا جاتا ہے اور وہاں پر دیکھتا ہے کہ اس کا بھائی دوسری گاؤں میں دوسری دکار میں جھاڑی سے کام کر رہا ہوتا ہے اور اس کی دادہ ہی اب اس دنیا میں رہی ہوتی ہے اور مر چکی ہوتی ہے اس سے بہت دکھی ہو کر اپنے پاپا پاس آتا ہے اور اس کے پاپا کہتے ہیں کہ میٹھے تو چلیا ہمیں یہی پہ رہے ہیں جس گاؤں چل گاؤں سے گاؤں پر ہی رہے تو یہ کام نہیں کر پائے گا تو میں اپنے پاپا کو سمجھاتا ہے کہ ہار نہیں مالنا یہ آپ نے یہ سکھائی ہے اس سے مروض ہے اب پڑھائے کے ساتھ ساتھ آرٹ سے کیونکہ بیانت کرنے لگتا ہے کیونکہ اس سے ہماری گھار کی جھمیداری بھی سمجھلی ہوتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم مروض اور مروض بہت 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 بڑھائی کرنے لگتا ہے جس سے ہم دیکھتے ہیں کہ شردہ اب ہم وہاں سے باپس آتی اپنا مینس پیبر دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ شردہ اب مروض سے باپس مانگ رہی ہوتی ہے لیکن ملوش کہتا ہے کہ ہمیں کچھ ٹائم نہیں ہے پھر ہمیں سوری سی میں دکھائی ہے کہ ملوش کہتا ہے کہ ہمیں کلیر کر دیتا ہے اس کا ریزلٹ پاس ہو جاتا ہے تو سردہ اسے دیکھتا ہے کہ یہ ملوش سے کہتا ہے ملوش بنا کر دیتا ہے جب تیس ٹائم پہ ہے ملوش اسے دہ بیٹے ہوتے ہیں تو پاردے کہتا ہے کہ ملوش سے کچھ بن جا ہے اگر تم اس لڑیئے چکے رہے تو تم فیل ہی ہو جاؤ گی اس سے بھی شردہ دکھی ہو کر اس سے کہتا ہے کہ ملوش اب تم کیا کر سکتے ہو ملوش وہاں سے بھاگتا ہوا جاتا ہے اور اور اس میں ایسی ٹوبر ہوا جاتا ہے اور پھوچتا ہے کہتا ہے کہ مجھے میں سینئر کرنا ہے تو ہم لیکھتے ہیں جب وہ ایک ٹاپک لکھنے کو دیتا ہے آپ نے ملوش اپنے نام پر تو ملوش کچھ ہی سب لکھا پاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اب تم سے نہیں ہوگی تو آگا گوری بہیاں کو بتاتا ہے تو گوری بہیاں کہتا ہے کہ کھولے ہی ہوگا اب تو اسے اب تو میرے ایک تو کام واپ سب چھوڑے گا ہو یا اب صرف صرف پڑھائی پر ہی دیان دے گا تو ہم لیکھتے کہ گوری بہیاں اس کی بہت مدد کر دے گا وہ اپنے کمرے میں گوری اس اور صبح اگر اسے ایک ٹائپ وچ ملتی ہے جو گی اسے ٹائپ سیٹ کر لے کے لئے پڑھائی کیلئی پر ہم لیکھتے ہیں کہ ملوش بہت ہی اچھ طرح پڑھائی کرنے لگتا ہے اسے پڑھائی کے سائے سائے مل جا دے اور وہ بہت ہی رات دن جن دل جاگ جاگکہ پڑھائی کرتا ہے پہلے لیکھ دے سردہ اور پانڈے میں اپنی پڑھائی کر رہے ہوتے ہیں پڑھائی وہ پڑھائی کر رہے ہوتے ہیں پھر ملوش کو ایک کمر آدھی ہے کہ شردہ ڈپٹی کا اٹھگر شردہ کا انٹرویو کلیر ہو گیا ہے اور وہ ڈپٹی کا انٹرویو کلیر ہو گیا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پانڈے کا کلیر نہیں ہوتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں پانڈے دکھی ہو کر پانڈے دکھی ہو کر وہاں پر گلیے میں دارو بھی کا چلائے لگتا ہے جو کی ملوش پر پلیس والے کا فون آیا ہوتا ہے تو ملوش وہاں پر جاتا ہے اسے چھوڑھانے کے لیے تو پلیس والا سنگھو سکوری کرنے لگتا ہے بھولتا ہے کہ صور میرے کو پیسے لے گے تب ہی میں اس کو چھوڑھوں گا تو ملوش اپنی بھولتا ہے اس سے پہلے میں بھولتا ہے اس سے ملنے جاتا ہے اس سکتا ہے کہ اگر تو نہیں ہوتا تھا ملوش اپنی سے ملنے جاتا ہے اس میں آتا ہے بہت چیز نہیں باتا تو میں اس کا ٹھینکیو کرنے کے لیے آتا ہے اور وہی فریشتہ پانڈیا سے کہتی ہے کہ میں ٹی وی بلانا جاتی ہوں مطلب ایک چینل ایسٹ بانانا چاہتی ہوں تو میں آ کر دیتا ہے اور وہ پانڈیا اب منوز سردہ جس میں منوز بہت اچھا انٹریوی دیتا ہے جس سے کی انٹریوی والے اس سے بہت فرابید ہوتے ہیں اور اس پاس ہو جاتا ہے اور وہ پاس ہو گیا ہوتا ہے اور وہ آئی پیس بن گیا ہوتا ہے پھر ہم دیکھ دیں گی سب تھی سب لوگ اس کے سب کرتے ہیں وہ اپنے گھن پر فورمال لگاتا ہے اور پوری گاؤں کو پتہ چل جاتا ہے اس کی پاپا ہم نے بھائی بین سب کو پتہ چل جاتا ہے اور یہی اسی کے بعد پسردہ اور یہ ہے چمبل وہی چمبل ٹاکو گشت ہے اسی چمبل کی ایک چھوٹے سی گھو میں رہتا ہے منوچ نام کے ایک لڑکا جو کی ٹویلت کلاس کی تیاری میں کے لیے چیٹنگ کے پیپر تیار کر رہا ہوتا ہے اسی اس کے پاپا ایک سرگاری سرگاری نوکری کے میں ہوتے ہیں اسی میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی پاپا کو ایک سرگاری آفیسر دوارہ ایک لیٹر آیا ہوا ہوتا ہے کیونکہ اس نے اپنے سے بڑے آفیسر کو آفیسر کے ساتھ جھگڑک کیا ہوا تھا اس لیے ہم وہ کہتا ہے کہ میں انیا کے ساتھ لڑانے کے لیے ہم یہاں سے جھگھر چھوڑ کر جا رہا ہوں ہم دوسی طرف دیکھتے ہیں کہ منو اپنے پر اکچھا دینے کی تیار ہو جاتا ہے تب ہی وہاں پر اسپیکٹر دشیت آ جاتے ہیں جو کی ایک اماندر آفیسر ہوتے ہیں جو کی دیکھتے ہیں کی بچے چیٹنگ کر رہے ہیں اس لیے میں چیٹنگ ان کی کینسل کرتے تھا اس کے ہم دیکھتے ہیں کہ میں فیل ہو جاتا ہے دوبارہ تو اس کے گھر چلانے کے لیے میں وہاں بھر اپنی جو گھار مطلب ایک سچائن لگتا ہے جو کی اس گاؤں میں منا تھا کہ بس کے لائے کسی گھر اکسہ نہیں چلے گا جس سے پولیس والے انہیں دشیت سر کے پاس جا کر اس سے شکاعت کرنے لگتا جس سے میں آتے ہیں اور اس کی بھائی کو چھوڑا دیتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ مانوچ کہتا ہے دشیت سر سے کہ اس میں آپ کی جانسا بننا چاہتا ہوں تو دشیت سر کہتے ہیں کہ اس کے لیے تو سب سے پہلے چیٹنگ چھوڑنی بڑھے گی وہ بات مانوچ کے دل میں ایسے سما جاتی ہے جس جیسے کوئی پتر کی لگی رو گئی ہو جس سے مانوچ دوارہ پیپر میں چیٹنگ نہیں کرتا جس سے میں اس کی تھرڈ ڈیویزن آتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی دادی اپنی پیزیسن مانوچ کو دے دیتی اور کہتی ہے کہ بڑھے افسر بند کر ہی آپ باپس آئی ہو مانوچ اپنی دادی کی پیزن لے کے گوالیہ جانے جانے لگتا ہے ہم دیکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی بیگ کو ڈھوڑتا لیکن وہ نہیں ملتا اس لیے میں اس کی کوچنگ کی ساملے ہی بہت درودہ ادیاء کرتا ہے ہم کوچنگ کھلتی ہے تو کوچنگ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کوچنگ اب بند ہو چکی ہے کیونکہ کوچنگ سے دیوارہ کر گیا ہے اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مر ہو جاتا ہے اس سے بہت بھوک لگی ہوتی ہے اس لیے وہ اس دکان دے ہوتل کی مالک سے وہ کھانا کھانے کی کہتا ہے بولتا ہے کہ میں کچھ کام کر دوں گا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہوتل کا مالک اسے کھانا دے دیتا ہے مانوچ کھانا کھانے لگتا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کھانی کے رائٹہ ملک 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 کے دوست پانڈے سے اس کی ملاقات ہوتی ہے پہلی باہ تو وہ پانڈے سے اب ڈلی آئی پیس تیاری اپیس کیلئے جا رہا ہوتا ہے ہے تو مانوچ اس سے جد کرنے لگتا ہے کہ میں ہی بنوں گا ہی بھی ہے تو پانڈے سے لے کہ ڈلی آ جاتا ہے ڈلی کی بھیڑ دیکھ کے میں دیکھتا ہے کہ اس ڈلی کی بھیڑ میں میرا کیا ہوگا تو پانڈے سے کہتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اب پانڈے اور مانوچ گوری بھائیہ نام کے دادوی پر جاتے ہیں اور انہی سے سیکھتے ہیں تو گوری بھائیہ ایک سافر کی مدد سے انہیں طریقہ بتا دے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ مانوچ ان سے ایک کوپ لیبری نے بھی لگا دیتے ہیں جو کی مانوچ کو اسی لیبری میں کمرا وغیرہ پل جاتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ گوری بھائی گوری بھائیہ کہاں پیبر میں انہوں کا کیا نہیں ہوتا اور میں فیل ہو جاتا یہ لاسٹ ٹیمپ ہے تو اس سے میں ایک اس دکھی ہو کر میں ایک ایک ٹی سٹال کھول کھول لیتے ہیں ریسٹارٹ ڈام گاجوں کی یو پی ایسی کے بچوں کے لیے بڑھائی کے لیے ایک سینڈر خود لیتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بچے بھی پڑھتے ہیں اور چائے بھی پیدے ہیں پھر اسی آگیاں ہم دیکھتے ہیں کہ ملوج اب اپنے کامیری ویسٹ ہو جاتا ہے اور اپنی پڑھائی میں بہت محلوس سے کرنے لگتا ہے ملوج اپنے فرسٹ ٹیمپ میں فیل ہو کام کرتے ہوئے اور اپنی محلوس کو ساکر کرتے ہوئے میں وہاں پر دوارہ کام کرنے لگتا ہے اور میں اپنے سیکنڈ اٹیپٹ میں پاس ہو جاتا ہے ہم لیتے ہیں کہ یہ ملوج جو کی یو پی ایسی کا ٹوبر ہوتا ہے جو کی وہ تو وہ ہے اس سے ملنے جاتا ہے اس سے ان پر بہت دیا کھاتے ملوج اپنے سیکنڈ اٹیپ میں پاس ہو جاتا ہے اور ملوج اور ملوج اور پانڈے ہم بہت خوش ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ملوج ہمیں کوچی کو ڈوڑ رہا ہوتا ہے اسی کوچی میں ملوج کی ملاقات ہوتی ہے شردہ سے شردہ جب وہ بھی ایک ڈپٹی گاڑی کی تیاری کر رہی ہوتی ہے وہ بھی کوچی لگا رہی ہوتی ہے تو اسی بار پہلی بار ملوج کا کسی راپ ہو جاتا تب ملوج بہت خوش ہو گیا نا کیونکہ کسی لڑکی لے اس کا راپ ہو جاتا تو ہم دیکھتے ہیں کہ ملوج لیبریری میں اس لڑکی سے پہلی بار ملا اور اس سے باتیں خریب ہم دیکھتے ہیں کہ ملوج اور شردہ ایک ہی کھوچک میں اور ایک ہی ساتھ پڑھائی کرتے ہیں پھر ہم دوسرے سیر میں لے گا جاتا ہے کہ ملوج کی اوپر لیبریری والا چھوڑی کا انجام لگا دیتا ہے کیونکہ پیسے اس میں کھم ہوتی ہیں تو ملوج اسے گسے میں آگر اسے چپلواتے لگتا ہے تو میں وہاں سے لیبریری چھوڑ کر میں ایک آٹا چکی چلنے لگتا ہے جب پانٹے اسے دیکھنے آدھا آیا تھا اس سے بہت کہتا ہے کہ بھائی تو چل یہاں سے اس میں تو کیسے پڑھے گا تو ملوج اس کی وہی بات نہیں سنتا کیونکہ ملوج اپنے شہابی مان کو وہ نہیں کھڑ رہا چاہتا تھا اس لیسے ملوج اس کی کوئی بھی بات نہ سنتے ہوئے وہ وہی پر اپنے پڑھائی کر رہی تھا اور وہی پر اپنا کام کر دیتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا میٹس کی پیپر شروع ہو جاتا ہے پھر یہ کیونکہ ملوج اپنے گاؤں چلا جاتا ہے اور وہاں پر دیکھتا ہے کہ میں اس کو بھائی دوسری کی دوسری گاؤں میں دوسری دکھان میں جھاڑی سے کام کر رہا ہوتا ہے اور اس کی دادھی اب اس دنیا میں رہی ہوتی ہے اور مرچ ہوئی ہوتی ہے اس سے بہت دکھی ہو کر اپنے پاپا پاس آتا ہے اس کے پاپا کہتے ہیں کہ میٹس چل یہاں ہم یہی پہ رہے جس گاؤں چل گاؤں سے گاؤں پر ہی رہے تو یہ کام نہیں کر پائے گا تو میں اپنے پاپا سمجھاتا ہے کہ ہی ہی مالیا آپ نے ہی سکھائی ہے جس سے ملوز اب پڑھائی کے ساتھ ساتھ آرت سے کیوں کہ بیانت کرنے لگتا ہے کیونکہ اس سے اپنے گھر کی جیمیداری بھی سمجھلی ہوتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ملوج اور بہت 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 بڑھا اس سے پڑھائی کرنے لگتا ہے جس سے ہم دوسرے سیجن میں ہم دیکھتے ہیں کہ شردہ اب وہاں سے واپس آتی ہے اپنا مینس پیبر دیکھا تو دیکھتے ہیں کہ سردہ مانوش سے مانگ رہی ہوتی ہے لیکن مانوش کہتا ہے کہ ابھی اس میں کوئی ٹائم نہیں ہے پھر ہمیں سوری سی میں دکھائی ہے کہ مانوش کہتا ہے کہ انٹرینڈ پاس ہو جاتا ہے تردین اس سے مانوش میں کلیر کر دیتا ہے اس کا ریلٹ پاس ہو جاتا ہے تو سردہ اسے دیکھتا جاتا ہے تو وہ ہاتھا چل چکی چلا رہا ہوتا ہے اس سے وہ دیکھتا ہے کہ یہ مانوش سے کہتا ہے کہ مانوش سے مانوش بنا کر دیتا ہے جب ٹیش ٹائم پہ ہے مانوش سے دھمیٹو ہوتی ہے تو پاردے کہتا ہے کہ مانوش سے کچھ بن جا اگر تم اس لڑیئے چکے رہے ہیں تو تم فیل ہی ہو جاؤ گی اس سے بھی سردہ دکھی ہو کر اس سے کہتا ہے کہ مانوش اب تم کیا کر سکتے ہو مانوش وہاں سے بھاگتا ہوا جاتا ہے اور اسی ایوبی ایسی ٹوبر میں جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے میچ سینئر کرنا ہے تو ہم لیکھتے ہیں کہ وہ ایک ٹاپک لکھنے کو دیتا ہے مانوش اپنی نام پر تو مانوش کچھ ہی سب دلکھائی پاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اب تم سے نہیں ہوگی تو ہاں کا گوری ہوئیاں کو بتاتا ہے تو گوری ہوئیاں کہتا ہے کہ کھولے ہی ہوگا اب تم سے ہم تو میرے ایک کام ہوا سب چھوڑے گا ہو یا ہمیں صرف صرف بڑائی پر ہی دھیان دے گا تو ہم دیکھتے ہیں کہ گوری ہوئی اس کی بہت مدد کر دے گا وہ اپنے کامرے میں گوری اسے اچھی ٹیبل اور چھپکتا ہے بگیرہ بیڈ بگیرہ سونے کے لیے پہلی بار وہ ملتی ہے اور صبح کے دنے اسے ایک ٹائم وچ ملتی ہے جو گی اسے ٹائم سیٹ کرنے کے لیے اور پڑائی کے لیے اسے ٹائم وچ ملتی ہے ہم بہت ہی اچھے ٹائم وچ ملتی ہے اور وہ بہت ہی رات دن جن دل جاگ جاگ کے پڑائی کرتا ہے اور وہ بہت ہی رات دن جن دل جاگ جاگ کے پڑائی کرتا ہے اگلے شروع ملوز کا ہمیں ایمیلز کلیر ہو گیا ہے اور ملوز ہمیں انٹرویو دینے جائے گا پھر ہمیں دیکھتے ہیں کہ پانڈے کا کلیے نہیں ہوتا ہے پانڈے دکھی ہو کر پانڈے دکھی ہو کر وہاں پر گلیے میں داروپی کا چلائے لگتا ہے جو کہ ملوز پر پلیس والے کا فول آیا ہوتا ہے تو ملوز وہاں پر جاتا ہے اسے چھڑھانے کے لیے تو پلیس والے سنگھو سکوری کرنے لگتا ہے بھولتا ہے کہ سو اور میں کو پیسے لے گا تو ملوز اپنی ایڈکیٹیڈ آجا اسے اسے ہرا دینا ہے اور پانڈے کو چھڑھا لیے آتا ہے پھر پانڈے ہمیں لیکھتے ہیں اب ملوز انٹرویو کے لیے تیار ہو رہا ہوتا ہے ملوز انٹرویو کے لیے تیار ہو رہا ہوتا ہے اور انٹرویو ہاں شرطہ آ جاتی ہے اب وہ ڈپٹی کے لیٹر بجھگی ہوتی ہے ملوز اور سردہ اب انٹرویو کے لیے سرطہ ملوز کو چھوڑنے یادی ہے اس سے پہلے میں ملوز اب پانڈے سے ملنے جاتا ہے اس سے کہتا ہے کہ اگر تو نہیں ہوتا میں یاد ہے بہت چیز نہیں پاتا تو میں اس کا ٹھینکیو کرنے کے لیے آتا ہے اور وہی پر سرطہ پانڈے سے کہتے ہیں کہ میں ٹیوی ملانا جاتی ہوں مطلب ایک چنلیش ٹیش ٹوانانا چاہتی ہوں تو میں آ کر دیتا ہے جس میں ملوز بہت اچھا انٹرویو دیتا ہے جس سے کہ انٹرویو آلے اس سے بہت فراہید ہوتے ہیں اور اس کو پاس ہو جاتے ہیں ملوز کی ریزلٹ کا آجاتا ہے اور وہ پاس ہو گیا ہوتا ہے اور وہ آئے پیس سر بن گیا ہوتا ہے پھر ہم دیکھ دیں گی سب تھی سب لوگ اس کے سب گرتے ہیں وہ اپنے گھر پر فرمول لگاتا ہے اور پورے گاؤں کو پتہ چل جاتا ہے اور اس کی پاپا نباہی بہن سب کو پتہ چل جاتا ہے اور یہی اسی کے بعد پسردہ یہ ہے چمبل وہی چمبل ٹاکو گشت ہے اسی چمبل کی ایک چھوٹے سے گھو میں رہتا ہے منوچ نام کا ایک لڑکا جو کی ٹویلتھ کلاس کی تیاری میں کے لیے چیٹنگ کے پیپر تیار کر رہا ہوتا ہے اس کی پاپا ایک سرگاری سرگاری نوکری میں ہوتے ہیں اسی میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی پاپا کو ایک سرگاری آفیسر دوارہ ایک لیٹر آیا ہوا ہوتا ہے کیونکہ اس نے اپنے سے بڑے آفیسرز کو آفیسرز کے ساتھ جھگڑک کیا ہوا اس لیے ہم وہ کہتا ہے کہ میں انیہ کے ساتھ لڑانے کے لیے ہم یہاں سے جھگر چھوڑ کر جا رہا ہوں ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ مروں نے اپنے پر اکشہ دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تب ہی وہاں پر اسپیکٹر دشیت آ جاتے ہیں جو کی ایک اماندر آفیسر ہوتے ہیں جو کی دیکھتے ہیں کہ بچے چیٹنگ کر رہے ہیں اس لیے میں چیٹنگ ان کی کینسل کر دیتا اس کے ہم دیکھتے ہیں کہ میں فیل ہو جاتا ہے دوبارہ تو اس کے گھر چلانے کے لیے میں وہاں پر اپنی جگان مطلب ایک سچائن لگتا ہے جو کی اس گاؤں میں منا تھا کہ بس کے لیے کسی گھر اکشہ نہیں چلے گا جس سے پولیس والے انہیں پکڑ لیتے ہیں جس سے پولیس منوچ دشیت سر کے پاس جا کر اس سے شکاج کرنے لگتا جس سے میں آتے ہیں اور اس کی بھائی کو چھڑا دیتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ دشیت منوچ کہتا ہے دشیت سر سے کہ میں آپ کے جانسے بھرنا چاہتا ہوں تو دشیت سر کہتے ہیں کہ اس کے لیے سب سے پہلے چیٹنگ چھوڑنی بڑے گی وہ بات منوچ کے دل میں ایسے سمجھ آتی ہے جیسے کوئی پتھر کی لگی رو گئی ہو جس سے منوچ دوارہ پیپر میں چیٹنگ نہیں کرتا جس سے اس کی تھرڈ ڈیویزن آتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی دادی اپنی پیزیسن منوچ کو دے دیتی اور کہتی ہے کہ بڑے سر بن کر ہی آپ واپس آئی ہو منوچ اپنی دادی کی پیزن لے کے گوالیا جانے لگتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ گوالیا جا پوستا تھا اس کا بیگ اور پیسے چوری ہو جاتے کیونکہ میں سو گیا تھا ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی بیگ کو ڈھوڑتا لیکن وہ نہیں ملتا اس لیے میں اس کی کوچنگ کی سامنے ہی بہت درودہ اندیا کرتا ہے کوچنگ کھلتی ہے تو کوچنگ اسے پتا چلتا ہے کہ یہ کوچنگ اب بند ہو چکی ہے کیونکہ کوچنگ سے دیوارہ کر گیا ہے اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مر ہو ایک ہوتل کے سامنے میٹا ہوتا ہے اسے بہت بھوک لگی ہوتی ہے اس لیے وہ اس دکان ہوتل کے مالک سے وہ کھانا کھانے کی کہتا ہے بولتا ہے کہ میں کچھ کام کر دوں گا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہوتل کے مالک اسے کھانا دے دیتا ہے مانوش کھانا کھانے لگتا تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کھانی کے رائیٹر ملک ملک کے دوست پانڈے سے اس کی ملاقات ہوتی ہے پہلی با تو وہ پانڈے سے پانڈے سے میں دیکھتا ہے کہ اس دلی کی بھیڑے میں میرا کیا ہوگا پانڈے سے کہتا ہے اتلاد بچوں میں میرا کیسے ہوگا تو ہم دیکھتے ہیں پانڈے اور مانوش گوری بھائیہ نام کے لادوی پر جاتے ہیں اور انہی سے سیکھتے ہیں تو گوری بھائیہ ایک ساپ شیری کی مدد سے انہیں طریقہ بتاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ منوج ان سے ایک بات کہنا چاہتا ہے جس سے گوری ہوئی ہے گوستے ہاں بولو تو بھانج کہتا ہے کہ مجھے کام کی ضرورت ہے پیسو کی ضرورت ہے تو منوج ایک کوپ لیبریری میں لگا دیتے ہیں ہے جو کی منوج کو اسی لیبریری میں کمرہ وغیرہ مل جاتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ گوری بھائی گوری بھائیہ کہاں پیپر میں ان کا کیا نہیں ہوتا اور میں فیل ہو جاتا تو یہ لاشٹ ٹیم پہ تو جس سے میں ایک اس دنگی ہو کر میں ایک ایک ٹی سٹول کھول لیتے ہیں ری سٹارٹ نام کا جو کی یو پی ایسی کے بچوں کے لیے بچوں کے لیے بچوں کے لیے بڑھائی کے لیے ایک سینڈر خود لیتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بچے بھی کرتے ہیں اور چائے بھی پیدے ہیں پھر اسی آگیا ہم دیکھتے ہیں کہ ملوج اب اپنے کامل ویسٹ ہو جاتا ہے اور اپنی پڑھائی میں بہت محلت سے کرنے لگتا ہے ملوج اپنے فرسٹ ٹیم میں فیل ہو جاتا ہے پھر میں اس کی گوری بھی ہے اسے ری سٹارٹ دوبارہ کرنے ہی کہتے ہیں پھر سے ملوج اپنی محلت اور لیبریری میں کام کرتے ہوئے اور اپنی محلت کو شاکر کرتے ہوئے میں وہاں پر دوارہ کام کرنے لگتا ہے اور میں اپنے سیکن اٹیپ میں پاس ہو جاتا ہے ہم لیکھتے ہیں کہ یہ ملوج جو کی یوں پیسی کا ٹوبر ہوتا ہے جو کی وہ تو وہ اس سے ملنے جاتا ہے اس سے ان پر بہت دائیں کھاتے ہیں کھاتے تھے ملو اپنے سیکن اٹیپ میں پاس ہو جاتا ہے ہی گوری بھی ہے اور ملوج اور پانڈے ہم بہت خوش ہوتے ہیں ہم دیکھتے کہ ملوج ہمیں کوچی کو ڈھوڑ رہا ہوتا ہے اسی کوچی میں ملوج کی ملاقات ہوتی ہے شردہ سے شردہ جب وہ بھی ایک ڈپٹی لڑکی تیاری کر رہی ہوتی ہے وہ بھی کوچی لگا رہی ہوتی ہے تو اسی بار پہلی بار ملوج کا کسی رناب ہو جاتا تھا ملوج بہت خوش ہو گیا تھا کیونکہ کسی لڑکی نہیں ہے اس کا ناب ہو جاتا تو ہم دیکھتے ہیں کہ ملوج لائبریری میں اس لڑکی سے پہلی بار ملا اور اس سے باتیں قریب ہم دیکھتے ہیں کہ ملوج اور شردہ ایک ہی کھوچک میں ایک ہی ساتھ پڑھائی کرتے ہیں پھر ہم دوسرے سیر میں لگا جاتا ہے کہ ملوج کی اوپر لائبریری والا چوری کا انجام لگا دیتا ہے کیونکہ پیسے اس میں کم ہوتے ہیں تو ملوج اسے گسے میں آگر اسے چپلوارے لگتا ہے تو میں وہاں سے لائبریری چھوڑ کر میں ایک آٹا چکی چلنے لگتا ہے جب پانٹے اسے دیکھ رہے آتا ہے اس سے بہت کہتا ہے کہ بھائی تو چل یہاں سے اس میں تو کیسے پڑھے گا تو ملوج اس کی وہی بات نہیں سنتا کیونکہ ملوج اپنے شرابیمان کو وہ نہیں کرنا چاہتا تھا اس لیسے ملوج اس کی کوئی بھی بات نہ سنتے ہوئے وہ بھائی پر اپنے پڑھائی کر رہی تھا اور بھائی پر اپنا کام کر دیتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا میٹس کی پیپر شروع ہو جاتا ہے پہ لیکن اس کا میٹس نہیں لکل پانتا ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ میٹس سے وہ فیل ہو جاتا ہے تو میں جاتا ہے شردہ کے گھر بسوری جو ہم دیکھتے ہیں کہ شردہ جب کوئی فول لگاتا ہے تو شردہ اس کی ہواس سنکا ہے اپنے گھر سے ایک دب چوک جاتی ہے تو میں کہہ دیتا ہے کہ تم میرے گھر پر کیوں آئے ہو تو وہاں سے چلیں تو جس سے مروض دکھی ہو کر اپنے گاؤں چلا جاتا ہے اور وہاں پر دیکھتا ہے کہ اس کا بھائی دوسری گاؤں میں دوسری دکار میں جھاڑی سے کام کر رہا ہوتا ہے اور اس کی دادی اب اس دنیا میں لگ ہوتی ہے اور مر چکی ہوتی ہے اس سے بہت دکھی ہو کر اپنے پاپا بات آتا ہے اور اس کے پاپا کہتے ہیں کہ میٹس چلیں ہم یہی پہ رہے ہیں جس گاؤں چل گاؤں سے گاؤں پر ہی رہے ہیں تو یہ کام نہیں کر پائے گا تو میں اپنے پاپا سمجھاتا ہے کہ ہاں رہی مالنا یہ آپ نے یہ سکھائی ہے اس سے مروض اب پڑھائے کے ساتھ ساتھ آرڈ سے کیونکہ بیانت کرنے لگتا ہے کیونکہ اس سے اپنے گار کی چھوڑ داری بھی سمجھ نہیں ہوتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ملوز اور ملوز بہت 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 ایسا پڑھائی کرنے لگتا ہے جس سے ہم دوسرے ساتھ میں ہم دیکھتے ہیں کہ شردہ اب ہم وہ سے واپس آتی ہے اپنا مینس پی بہت دیکھتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ شردہ میں ملوز سے بہت مانگ رہی ہوتی ہے لیکن ملوظ کہتا ہے کہ ایسے میں کوئی ٹائم نہیں ہے پھر ہمیں سویسی میں دکھائی ہے ملوظ کہتا ہے کہ ایسے انٹریونٹ پاس ہو جاتا ہے سردہ ہم اس سے ملوظ کلیر کر دیتا ہے اس کا ریلٹ پاس ہو جاتا ہے تو سردہ اسے دیکھنے جاتے ہیں تو وہ آٹا چل چکی چلارا ہوتا ہے اس سے وہ دیکھتا ہے کہ یہ ملوظ سے کہتا ہے تو بھی آج چلو ملوظ منا کر دیتا ہے جب تیسٹورٹ پہ ملوظ اس سے دویٹ ہو دیتا ہے اور تم اس لڑیئے چکے رہے ہیں تو تم فیل ہی ہو جاؤ گی جس سے بھی شردہ دکھی ہو کر اس سے کہتا ہے کہ ملوظ اب تم کیا کر سکتے ہو ملوظ وہاں سے بھاگتا ہوا جاتا ہے اور اسی ایوپی ایسیٹ اوپر ہوا جاتا ہے اور پھوچتا ہے کہتا ہے کہ مجھے ایمیٹس کیلئر کرنا ہے تو ہم لیکتے ہیں وہ ایک ٹاپک لکھنے کو دیتا ہے ملوظ اپنے نام پر تو ملوظ کچھ ہی سب لکھائے پاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اب تم سے نہیں ہوگی تو آگا گوری ویہاں کو بتاتا ہے تو گوری ویہاں کہتا ہے کہ کھولے ہی ہوگا اب تجھے اب تو میرے سب چھوڑے گا اور ہم صرف سب پڑھائی پر ہی دھیان دے گا تو ہم دیکھتے ہیں کہ گوری ویہاں اس کی بہت مدد کر دے گا وہ اپنے کمرے میں گوری اسے اچھی ٹیبل اور چھپکتا ہے بغیرہ بیڑھ بغیرہ سونے کے لیے پہلی بار وہ ملتی ہے اور سوہے کے ذریعے اسے ایک ٹائم وچ ملتی ہے جو گی اسے ٹائم سیٹ کرنے کے لیے اور پڑھائی کے لیے پھر ہم لکھتے ہیں کہ ملوچ بہت ہی اچھے طرح پڑھائی کرنے لگتا ہے اسے پڑھائی کے سائے سائے مل جائے دے اور وہ بہت ہی رات دن جن دل جاگ جاگ پڑھائی کرتا ہے پھر ہم لکھ دے شردہ اور پانڈی میں ہم لکھتے ہیں پڑھائی وہ پڑھائی کر رہے ہونا ہے پھر ملوچ کے کبھر آدھی ہے کہ شردہ ڈپٹی کا شردہ کا انٹرڈیو کلیر ہو گیا اور وہ ڈپٹی کے لیے مل گئی ہے پھر ہم لکھتے ہیں کہ آگلے سیمس ملوچ کا ہم لکھتے ہیں ملوچ کلیر ہو گیا ہے اور ملوچ ہم لکھتے ہیں کہ پانڈے کا کیلئے نہیں ہوتا ہے پانڈے دکھی ہو کر پانڈے دکھی ہو کر وہاں پر گلیے میں دارو بھی کا چلائے لگتا ہے جو کہ ملوچ پر پلیس والے کا فول آیا ہوتا ہے تو ملوچ وہاں پر جاتا ہے اسے چھوڑھانے کے لیے تو پلیس والاں سنگھو سکوری کرنے لگتا ہے بھولتا ہے کہ سو رب پین کو پیسے دے لے کہ تب ہی میں اس کو چھوڑھو گا تو ملوچ اپنی اے دکھی کھو Itadi آجا ہوسے اسے ہر آدھین ہے اور پانڈے کو چھوڑھا لیاتا ہے پھر پرنے لگتے ہیں کہ اب ملوچ انٹریو کیلئے تیار ہو رہا ہوتا ہے ملوچ انٹریو کیلئے تیار ہو رہا ہوتا ہے اور آجاتی ہے اگر تو نہیں ہوتا تو میں اس کا ٹھینکیو کرنے کے لیے آتا ہے اور وہی پریشتہ پانڈیا سے کہتی ہے کہ تو میں ٹیو بلانا چاہتی ہوں مطلب ایک چینل ایسٹ بنانا چاہتی ہوں تو میں ہاں کر دیتا ہے اور وہ اب منوز سردہ انٹریو کے لیے جاتے ہیں جس میں منوز بہت اچھا انٹریوی دیتا ہے جس سے کہ انٹریوی آنے اس سے بہت فرابید ہوتے ہیں اور اس کو پاس ہو جاتے ہیں پاس ہو گیا ہوتا ہے اور وہ آئی پیس بن گیا ہوتا ہے پھر ہم دیکھ دیں گی سب تھی سب لوگ اس کے جب کرتے ہیں وہ اپنے گھر پر فومل لگاتا ہے اور پوری گھن کو پتہ چل جاتا ہے اس کی پاپا ہم نبھائی بین سب کو پتہ چل جاتا ہے اور یہی اسی کے بعد پسردہ اور یہ ہے چمبل وہی چمبل ٹاکو گشت ہے اسی چمبل کی ایک چھوٹے سی گھو میں رہتا ہے منوچ نام کو ایک لڑکا جو کی ٹویلتھ کلاس کی تیاری میں کے لیے چیٹنگ کے پیپر دیار کر رہا ہوتا ہے اسی اس کے پاپا ایک سرگاری سرگاری نوکری میں ہوتے ہیں اسی میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے پاپا کو ایک سرگاری آفیسر دوارہ ایک لیٹر آیا ہوا ہوتا ہے کیونکہ اس نے اپنے سے بڑے آفیسر کو آفیسر کے ساتھ جھگڑک کیا ہوا تھا اس لیے ہم وہ کہتا ہے کہ میں انیہ کے ساتھ لڑانے کے لیے ہم یہاں سے گھر چھوڑ کر جا رہا ہوں ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ منو اپنے پر اکشہ دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تب ہی وہاں پر اسپیکٹر دشیت آ جاتے ہیں جو کی ایک اماندھر آفیسر ہوتے ہیں جو کی دیکھتے ہیں کہ بچے چیٹنگ کر رہے ہیں اس لیے میں چیٹنگ ان کی کینسل کرتے تھا اس کے ہم دیکھتے ہیں کہ میں فیل ہو جاتا ہے دوبارہ تو اس کے گھر چلانے کے لیے میں وہاں پر اپنی جو گھار مطلب ایک سچائن لگتا ہے جو کی اس گاؤں میں منا تھا کہ بس کے علاوہ کسی گھر اقصہ نہیں چلے گا جس سے پولیس والے انہیں پکڑ لیتے ہیں جس سے پولیس منو دشین سر کے پاس جا کر اس سے شکاج کرنے لگتا ہے جس سے میں آتے ہیں اور اس کی بھائی کو چھڑا دیتے ہیں مانوچ کہتا ہے دوشین سر سے کہ میں آپ کے جانسے بننا چاہتا ہوں تو دوشین سر کہتے ہیں کہ اس کے لیے سب سے پہلے چیٹنگ چھوڑنی بڑے گی وہ بات مانوچ کے دل میں ایسے سما جاتی ہے جیسے کوئی پتھنی لگی رو گئی ہو جس سے مانوچ اب دوارہ پیپر میں چیٹنگ نہیں کرتا جس سے میں اس کی تھرڈ ڈیویزن آتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی دادی اپنی پیزیسن مانوچ کو دے دیتی اور کہتی ہے کہ بڑے افسر بن کر ہی یا باپس آئی ہو مرگ سپریداری کی پیزن لے کے گوالیا جانے جانے لگتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ گوالیا جانے جا پہنستا تھا اس کا بیگ اور پینسے چوری ہو جاتے کیونکہ میں سو گیا تھا ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی بیگ کو ڈھوڑتا لیکن وہ نہیں ملتا اس لیے میں اس کی کوچنگ کی ساملے ہی بہت درودہ کرتا ہے جب کوچنگ کھلتی ہے تو کوچنگ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کوچنگ اب بند ہو چکی ہے کیونکہ کوچنگ سے دیوارہ کر گیا ہے اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مانوچ کو ملک اسے کھانا دے دیتا ہے مانوچ کھانا کھانے لگتا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کھانی کے رائٹہ ملک ملک کے دوست پانڈے سے اس کی ملاقات ہوتی ہے پہلی باہر تو ہوا ہے پانڈے سے اب دلی ی پیس تیاری ی پیس کیلئے جا رہا ہوتا ہے تو مانوچ اس سے جد کرنے لگتا ہے کہ میں بھی بنوں کا ایپی ایپ تو پانڈے سے لے کہ دلی آ جاتا ہے دلی کی بھیڑ دیکھتا ہے میں دیکھتا ہے کہ اس دلی کی بھیڑ میں میرا کیا ہوگا تو ہم پانڈے سے کہتا ہے کہ اس دلی بچوں میں میرا کیسے ہوگا تو ہم دیکھتے ہیں کہ اب پانڈے اور مانوچ گوھری بھائیاں نام کے دادوی پر جاتے ہیں اور انہی سے سیکھتے ہیں تو گوھری بھائیاں ایک صاف شریع کی مدد سے انہیں طریقہ بتاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ مانوچ ان سے ایک بات کہنا چاہتا ہے جس سے گوھری ہوئی ہے گوھری یہاں بولو تو مانوچ کہتا ہے کہ مجھے کام کی ضرورت ہے پینسو کی ضرورت ہے تو مانوچ ایک لیبری میں لگا دیتے ہیں جو کہ مانوچ کو اسی لیبری میں کمرا وغیرہ پل جاتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ گوھری بھائی گوھری بھائیاں گا پیبر میں انہوں کا کیا نہیں ہوتا اور میں فیل ہو جاتا ہے انہوں کی لاسٹ ٹیمپ ہے تو جس سے میں ایک اس دکھی ہو کر میں ایک ایک ٹی سٹال کھول لیتے ہیں ریسٹارٹ ڈام کا جو کی یو پی ایسی کے بچوں کیلئے بچوں کی بچوں کیلئے بڑھائی کے لیے ایک سینڈر خود لیتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بچے بھی پڑھتے ہیں اور چائے بھی پیدے ہیں پھر اسی آگیاں ہم دیکھتے ہیں کہ ملوج اب اپنے کامل ویسٹ ہو جاتا ہے اور اپنی پڑھائی میں بہت محلت سے کرنے لگتا ہے ملوج اپنے فرسٹ ٹیمپ میں فیل ہو جاتا ہے پھر میں اس کی گوھری بھی ہے اسے ریسٹر دوائلہ کرنے ہی کہتے ہیں پھر سے ملوج اپنی محلت اور لیبریری میں کام کرتے ہوئے اور اپنی محلت سے شاکر کرتے ہوئے میں وہاں پر دوارہ کام کرنے لگتا ہے اور میں اپنے سیکر اٹیپ میں پاس ہو جاتا ہے ہم لیکھتے ہیں کہ یہ ملوج جو کی یو پیسی کا ٹوبر ہوتا ہے جو گی وہ تو وہاں اس سے ملنے جاتا ہے اس سے ان پر بہت دیا کھا دیتے ہیں ملوج اپنے سیکر اٹیپ میں پاس ہو جاتا ہے تب ہی گوھری بھی ہے اور ملوج اور پانڈلے ہم بہت خوش ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ملوج ہمیں کوچی کو ڈھوڑ رہا ہوتا ہے اسی کوچی میں ملوج کی ملاقات ہوتی ہے شردہ سے شردہ جو وہ بھی ایک ڈپٹی لڑکی تیاری کر رہی ہوتی ہے وہ بھی کوچی لگا رہی ہوتی ہے تو اسی بار پہلی بار ملوج کا کسی راپ ہو جاتا تب ملوج بہت خوش ہو گئے تھا کیونکہ کسی لڑکی نے اس کا راپ ہو جاتا تو ہم دیکھتے ہیں کہ ملوج لائبریری میں اس لڑکی سے پہلی بار ملا اور اس سے بات ہی قریب ہم دیکھتے ہیں کہ ملوج اور شردہ ایک ہی کھوچک میں ایک ہی ساتھ پڑھائی کرتے ہیں پھر ہم دوسرے سیر میں لگا جاتا ہے کہ ملوج کی اوپر لائبریری والا چوری کا انجام لگا دیتا ہے کیونکہ پیسے اس میں کم ہوتے ہیں تو ملوج اسے گسے میں آگر اسے چپلواتے لگتا ہے تو میں وہاں سے لائبریری چھوڑ کر میں ایک آٹھا چکی چلنے لگتا ہے جب پانٹے اسے دیکھ رہے آتا ہے تو اس سے بہت کہتا ہے کہ بھائی تو چل یہاں سے اس میں تو کیسے پڑھے گا تو ملوج اس کی وہی بات نہیں سنتا کیونکہ ملوج اپنے شرابی بات کو وہ نہیں کرنا چاہتا تھا اس لیے ملوج اس کی کھوئی بھی بات نہ سنتے ہوئے وہ وہی پر اپنے پڑھائی کر رہے تھا اور وہی پر اپنا کام کر دیتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا میٹس کی پیپر شروع ہو جاتا ہے پہ لیکن اس کا میٹس نہیں لکل باتا ہے اور پھر دیکھتے ہیں کہ میرے سے وہ فیل ہو جاتا ہے اس سے تو میں جاتا ہے شاہد دوئیوں کے شردہ کے گھر باسوری تو ہم دیکھتے ہیں کہ شردہ جب کو کوئی فول لگاتا ہے تو شردہ اسے اس کی ہواس سنکا ہے اپنے گھر سے اپنے گھر چلا جاتا ہے اور وہاں پر دیکھتا ہے کہ اس کا بھائی دوسری گھر میں دوسری گھر میں جھاڑی سے کام کر رہا ہوتا ہے اور اس کی دادہ ہی اب اس دنیا میں رہی ہوتی ہے وہ مر چکی ہوتی ہے اس سے بہت دکھی ہو کر اپنے پاپا پاس آتا ہے اس کے پاپا کہتے ہیں کہ میٹس چل ہم یہی پہ رہے جس گاؤں چل گاؤں سے گاؤں پر ہی رہے تو یہ کاؤں نہیں کر پائے گا تو میں اپنے بھائی سمجھاتا ہے کہ ہاں رہی مالنا یہ آپ نے ہی سکھائی ہے جس سے ملوز اب پڑھائی کے ساتھ ساتھ آرڈ سے کیونکہ بیانت کرنے لگتا ہے کیونکہ اس سے اپنے گھر کی جیویداری بھی سمجھلی ہوتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ملوز اور ملوز بہت 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 پڑھائی کرنے لگتا ہے جس سے آپ کو دوسرے سیٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ شردہ اب ہم وہاں سے واپس آتی ہے اپنا مینس پیبر دیکھا تو دیکھتے ہیں کہ شردہ ملوز سے مانگ رہی ہوتی ہے لیکن ملوز کہتا ہے کہ ملوز سے شردہ ملوز میں کلیئر کر دیتا ہے اس کا ریزلٹ پاس ہو جائد ہے وہاں سے دیکھتا ہوں کہ یہ ملوز سے کہتے ہیں کی تو یہاں سے ملوز ملوز میں کر دیتا ہے جب ٹی اور اگر تم اس لڑیئے چکے رہے ہیں تو تم فیل ہی ہو جاؤ گے جس سے بھی شردہ دکھی ہو کر اس سے کہہ دیں کہ مانوج اب تم کیا کر سکتے ہو تو مانوج وہاں سے بھاگتا ہوا جاتا ہے اور اور اسی ایو بیسی ٹوبر ہوا جاتا اور پھوچھتا ہے کہہتا ہے کہ مجھے میٹ سکیلیئر کرنا ہے تو ہم لیکھتے ہیں کہ میں ایک ٹاپک لکھنے کو دیتا ہے مانوج اپنے نام پر تو مانوج کچھ ہی سب لگا پاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اب تم سے نہیں ہوگی تو آگا گوری بہیاں کو بتاتا ہے تو گوری بہیاں کہتا ہے کہ کھولے ہی ہوگا آپ کو اسے امتو میرے ایک دو کام با سب چھوڑے گا ہو یا ہمیں صرف صرف پڑھائی پر ہی دیان دے گا تو آپ دیکھتے ہیں کہ گوری بہیاں اس کی بہت مدد کرتے ہیں وہ اپنے کمرے میں گوری اسے اچھی ٹیبل اور اچھی پکتا ہے بگیرہ بیڈ بگیرہ سونی کے لیے پہلی بار وہ ملتی ہے اور سوہے کے دنے اسے ٹائم وچ ملتی ہے جو گی اسے ٹائم سیٹ کرنے کے لیے پڑھائی کے لیے پڑھائی کے لیے پڑھائی سورم میں باروز کو ایک کمیر آدھی ہے کہ شردہ دیکھتی کرد گر سردہ کا انٹرو پڑھائی کے لیے پڑھائی کے لیے پڑھائی کے لیے پڑھائی کے لیے رہا کے لیے پڑھائی کے لیے دنے ہی پڑھے تکیدے گا مجھے پڑھائی کے لیے دکھی ہوگا وہاں پر گلی میں داروپی کا چلائے لگتا ہے جو کہ ملوز پر پلیس والے کا فون آیا ہوتا ہے تو ملوز وہاں پر جاتا ہے اسے چھوڑھانے کے لیے تو پلیس والا سنگو سکوری کرنے لگتا ہے بولتا ہے کہ صور میرے کو پیسے لے گے تب ہی میں اس کو چھوڑھوں گا تو ملوز اپنی ایڈکیٹیڈ آجا اسے 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 ہرا دیندہ ہے اور باندے کو چھوڑھا لی کرنے کے لیے تو ہو جورو yeah drop how good manud ینٹرویگو کیلئے تیار ہو رہا ہوتا ہے اور آمارu شاہدا آ جاتی ہے اب بھرش dio کیos ہوتی ہے planeta میں باندے سے ملے جاتا ہے اس سے گہدا ہمارا ہوتا تو مہت شرطہ پانڈیا سے کہتی ہے کہ تو میں میں ٹیو بھی لانا جاتی ہے مطلب ایک چینل ایسٹ بنانا چاہتی ہے تو میں آ کر دیتا ہے اور وہ پانڈیا اب منوز سردہ انٹریوی کے لیے جاتے ہیں جس میں منوز بہت اچھا انٹریوی دیتا ہے جس سے کہ انٹریوی آنے اس سے بہت فرابید ہوتے ہیں اور اس کو پاس ہو جاتی ہے منوز کی ریجلٹ آ جاتا ہے اور پاس ہو گیا ہوتا ہے اور وہ آئے پھر سر بن گیا ہوتا ہے پھر ہم دیکھ دیں گی سب سے سب لوگ اس کے سب کرتے ہیں وہ اپنے گھر پر پر لگاتا ہے اور پورے گھن کو پتہ چل جاتا ہے اور اس کی پاپا نیوائی بین سب کو پتہ چل جاتا ہے اور یہی اسی کے بعد پسردہ اور یہ ہے چمبل وہی چمبل ٹاکو گشت ہے اسی چمبل کی ایک چھوٹے سے گھوں میں رہتا ہے منوچ نام کا ایک لڑکا جو کی ٹویلتھ کلاس کی تیاری میں کے لیے چیٹنگ کے پیپر تیار کر رہا ہوتا ہے اس ہی اس کے پاپا ایک سرگاری سرگاری نوکری میں ہوتے ہیں اس ہی میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے پاپا کو ایک سرگاری آفیسر دوارہ ایک لیٹر آیا ہوا ہوتا ہے کیونکہ اس نے اپنے سے بڑے آفیسر کو آفیسر کے ساتھ جھگڑک کیا ہوا تھا اس لیے ہم وہ کہتا ہے کہ میں انیہ کے ساتھ لڑانے کے لیے ہم یہاں سے جھگھر چھوڑ کر جا رہا ہوں ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ منو اپنے پارکچھا دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تب ہی وہاں پر اسپیکٹر دشیت آ جاتے ہیں جو کی ایک اماندھر آفیسر ہوتے ہیں جو کی دیکھتے ہیں کی بچے چیٹنگ کر رہے ہیں اس لیے میں چیٹنگ کینسل کر دیتا ہے اس کے ہم دیکھتے ہیں کہ میں فیل ہو جاتا ہے دوبارہ تو اس کے گھر چلانے کے لیے میں ہمار اپنی جو گھار مطلب ایک سچائن لگتا ہے جو کی اس گاؤں میں منا تھا کی بس کے لائے کسی گھر اقصہ نہیں چلے گا جس سے پولیس والے انہیں پکڑ لیتے ہیں جس سے پولیس منوچ دشن سر کے پاس جا کر اس سے شکاج کرنے لگتا ہے جس سے میں آتے ہیں اور اس کے بھائیوں کو چھوڑا دیتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ دشن منوچ کہتا ہے دشن سر سے کہ اس میں آپ کی جانسا بننا چاہتا ہوں تو دشن سر کہتے ہیں کہ اس کے لیے تو سب سے پہلے چیٹنگ جھوڑنی بڑے گی وہ بات منوچ کے دل میں ایسے سما جاتی ہے جس جیسے کوئی پتھر کی لگی رو گئی ہو جس سے منوچ اب دوارہ پیپر میں چیٹنگ نہیں کرتا جس سے اس کی تھرڈ ڈویزن آتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی دادی اپنی پیزشن منوچ کو دے دیتی اور کہتی ہے کہ بڑے سر بند کر ہی آپ باپس آئی ہو منوچ اپنی دادی کی بینزن لے کے گوالیا جانے جانے لگتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ گوالیا جا پہنستا تھا اس کا بیگ اور پینسے چوری ہو جاتے کیونکہ میں سو گیا تھا ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی بیگ کو ڈھوڑتا لیکن وہ نہیں ملتا اس لیے میں اسی کوچنگ کی ساملے ہی بہت دلوں تک انتہا کرتا ہوں جب کوچنگ کھلتی ہے تو کوچنگ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کوچنگ اب بند ہو چکی ہے کیونکہ کوچنگ سے دیوارہ کڑ گیا ہے اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ منوچ اپنی دیکھتے ہیں کہ منوچ سے کھانا دے دیتا ہے منوچ کھانا کھانے لگتا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کھانی کے رائٹہ منوچ کے دوست پانڈے سے اس کی ملاقات ہوتی ہے پہلی واہ تو ہوا ہے پانڈے سے اب ڈلی آئی پیس تیاری پیس کیلئے جا رہا ہوتا ہے تو منوچ اس سے جد کرنے لگتا ہے کہ میں منوچ کھانے لگتا ہے تو پانڈے سے لے دلی آجاتا ہے دلی کی بھیڑ دیکھتا ہے میں دیکھتا ہے کہ اس دلی کی بھیڑ میں میرا کیا ہوگا تو میں پانڈے سے کہتا ہے کہ اتھالے بچوں میں میرا کیسے ہوگا تو ہم دیکھتے ہیں کہ اب پانڈے اور منوچ گوری بھائیہ نام کے نادوی پر جاتے ہیں اور انہی سے UPSC کا کھلیہ کرنے کا طریقہ سیکھتے ہیں تو گوری بھائیہ ایک سافر کی مدلس سے انہیں تدھیکہ بتاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ منوچ ان سے ایک بات کہنا چاہتا ہے جس سے گوری ہوئی ہے مجھتے ہاں بولو تو بھانڈ کہتا ہے کہ مجھے کام کی ضرورت ہے پینسو کی ضرورت ہے تو بھلوچ بھلوچ ایک کوپ لیبریری میں لگا دیتے ہیں جو کی بھلوچ کو اسی لیبریر میں کمرا وغیرہ پھل جاتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ گوری بھائی بھائیہ بھائیہ کہاں پیبر میں ان کا کیجہ نہیں ہوتا اور میں فیل ہو جاتا تو اس سے میں ایک دخی ہو کر میں ایک ایک ٹی سٹول کھول لیتے ہیں ری اسٹارٹ ڈامگا جو کی ڈیو پی ایسی کے بچوں کی بچوں کی لیے بڑھائی کے لیے ایک سینڈر خود لیتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بچے بھی پڑھتے ہیں اور چائے بھی پیدے ہیں پھر اسی آگیاں ہم دیکھتے ہیں کہ ملوز اب اپنے کامل ویسٹ ہو جاتا ہے اور اپنی پڑھائی میں بہت محلت سے کرنے لگتا ہے ملوز اپنے فرسٹ ٹیمپ میں فیل ہو جاتا ہے پھر میں اس کی گوڑی ہے اسے ریشٹر دوبارہ کرنے ہی کہتے ہیں پھر سے ملوز اپنی محلت اور لیبریری میں کام کرتے ہوئے اور اپنی محلت کو شاکر کرتے ہوئے میں وہاں پر دوارہ کام کرنے لگتا ہے اور میں اپنے سیکنڈ اٹیپ میں پاس ہو جاتا ہے ہم لیکھتے ہیں کہ یہ ملوز جو کی ڈوپیسی کا ٹاپر ہوتا ہے جو کی وہ تو وہ اس سے ملنے جاتا ہے اس سے ان پر بہت دائیں کھاتے تھے ملوز اپنے سیکنڈ اٹیپ میں پاس ہو جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ملوز کو ڈوڑ رہا ہوتا ہے اسی کوچی میں ملوز کی ملاقات ہوتی ہے شردہ سے شردہ جب وہ بھی ایک ڈپی گھر کی تیاری کر رہی ہوتی ہے وہ بھی کوچی لگا رہی ہوتی ہے تو اسی بار پہلی بار ملوز کا کسی راب ہو جاتا تھا ملوز بہت خوش ہو گئے تھا کیونکہ کسی لڑکی نہیں اس کا راب ہو جاتا تو ہم دیکھتے ہیں کہ ملوز لیبریری میں اس لڑکی سے پہلی بار ملا اور اس سے باتیں کری ہم دیکھتے ہیں کہ ملوز اور شردہ ایک ہی کھوچک میں ایک ہی ساتھ پڑھائی کرتے ہیں پھر ہم دوسرے سیر میں لے گا جاتا ہے کہ ملوز کی اوپر لیبریری والا چوری کا انجام لگا دیتا ہے کیونکہ پیسے اس میں کھم ہوتی ہیں تو ملوز اسے گسے میں آگر اسے چپل وارنے لگتا ہے تو میں وہاں سے لابریری چھوڑ کر میں ایک آٹا چکی چلنے لگتا ہے جب پانٹے اسے دیکھ رہے آتا ہے تو اس سے بہت کہتا ہے کہ بھائی تو چل یہاں سے اس میں تو کیسے پڑھے گا تو ملوز اس کی وہی بات نہیں سنتا کیونکہ ملوز اپنے پڑھائی کر رہی تھا اور وہی پر اپنا کام کر دیتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا میٹس کی پیپر شروع ہو جاتا ہے پہ لیکن اس کا میٹس نہیں لکل باتا ہے اور پھر دیکھتے ہیں کہ میٹس سے وہ فیل ہو جاتا ہے تو میں جاتا ہے شہد دوئیوں کے شردہ کے گھر بسوری جو ہم دیکھتے ہیں کہ میں شہدہ جب کو فول لگاتا ہے تو شہدہ سے اس کی ہواس سوٹ کا اپنے گھر سے ایک دب چوک جاتی ہے تو میں کہہ دیتا ہے کہ تم میرے گھر پر کیوں آئے ہو تو وہاں سے چلے جب تو اس سے ملوز دکھی ہو کر اپنے گاؤں چلا جاتا ہے اور وہاں پر دیکھتا ہے کہ اس کا بھائی دوسری کی دوسری گاؤں میں دوسری کی دکھان میں جھاڑی سے کام کر رہا ہوتا ہے اور اس کی دادہ ہی اب دنیا میں چلے گاؤں پر ہی رہے تو یہ کام نہیں کر پائے گا تو میں اپنے گاؤں سمجھلاتا ہے کہ ہار رہی مانونا یہ اپنے ہی سکھائی ہے اس سے ملوز اب پڑھائی کے ساتھ ساتھ آرڈ سے کیونکہ بیانت کرنے لگتا ہے کیونکہ اس سے اپنے گھر کی جیب داری بھی سمجھلی ہوتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ملوز اور ملوز بہت 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 بڑھائی سے پڑھائی کرنے لگتا ہے جس سے ہم دوسری سیٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ شردہ ہم وہاں سے واپس آتی ہے اپنا مینس پیبر دیکھا تو دیکھتے ہیں کہ شردہ ہم ملوز سے مانگ رہی ہوتی ہے لیکن ملوز کہتا ہے کہ اب کوئی ٹائم نہیں ہے پھر ہم سوری سیٹ میں دکھائی ہے ملوز بہت 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 ب کہتے ہیں کہ مانوز اب تم کیا کر سکتے ہو تو مانوز وہاں سے بھاگتا ہوا جاتا ہے اور اور اسی ایسی ٹوبر ہوا جاتا اور پھوچھتا ہے کہہتا ہے کہ مجھے میں سینئر کرنا ہے تو ہم لیکتے ہیں کہ میں ایک ٹوپک لکھنے کو دیتا ہے مانوز اپنی نام پر تو مانوز کچھ ہی سب لکھا پاتا ہے تو وہ کہہتا ہے کہ اب تم سے نہیں ہوگی تو آگا گوری ہوئیاں کو بتاتا ہے تو گوری ہوئیاں کہتے ہیں کہ چھوڑے ہی ہوگا تو آپ دیکھتے ہیں کہ گوری ہوئی اس کی بہت مدد کر دے گا وہ اپنے کمرے میں گوری اسے اچھی ٹیبل اور اچھی پکتا ہے بغیرہ بیڈ بغیرہ سونی کے لیے پہلی بار وہ ملتی ہے اور سوہے کے لیے اسے ایک ٹائم بوچ ملتی ہے جو گی اسے ٹائم سیٹ کرنے کے لیے اور پڑھائی کے لیے تب لکھتے ہیں کہ ملوچ بہت ہی اچھے ترہ پڑھائی کرنے لگتا ہے اسے پڑھائی کے سائے سائے مل جان دے اور وہ بہت ہی رات دن جن دل جاگ جاگکہ پڑھائی کرتا ہے پھر لکھتے ہیں سردہ اور جو پانڈے میں اپنی پڑھائی بیلت کر رہے ہوتے ہیں پڑھائی وہ پڑھائی کر رہے ہوتے ہیں پھر بھاروچ کو ایک کمر آتی ہے کہ سردہ سردہ کا انٹرویو کلیر ہو گیا ہے اور وہ دیپٹی کر رہے ہوتے ہیں پھر لکھتے ہیں کہ آگلے سیلویس ملوچ کا ہمیں ملوچ کلیر ہو گیا ہے اور ملوچ بھی ہمیں انٹرویو دے دیں جائے گا پھر لکھتے ہیں کہ پانڈے کا کلیے نہیں ہوتا ہے پھر لکھتے ہیں پانڈے دکھی ہو کر پانڈے دکھی ہو گا وہاں پر گلی میں داروپی کا چلائے لگتا ہے جو کہ ملوچ پر پلیس والے کا فول آیا ہوتا ہے تو ملوچ وہاں پر جاتا ہے اسے چھوڑھانے کے لیے تو پلیس والاں سنگھو سکوری کرنے لگتا ہے بھولتا ہے کہ سو رب میں ان کو پیسے دے گے تب ہی میں اس کو چھوڑھوں گا تو ملوچ اپنی ایڈکیٹیڈ آجا اسے اسے ہرا دینا ہے اور پانڈے کو چھوڑھا لیا آتا ہے پر پر پا ہم لیکھتے ہیں کہ اب ملوچ انٹرویو کیلئے تیار ہو رہا ہوتا ہے ملوچ انٹرویو کیلئے تیار ہو رہا ہوتا ہے اور سردہ آ جاتی ہے اب وہ ڈپٹی کریٹر بجیگی ہوتی ہے ملوچ اور سردہ آپ انٹرویو کیلئے سردہ میں اس کو چھوڑھنے یادی اس سے پہلے میں ملوچ ہاں بانڈے سے ملنے جاتا ہے اس سے گھردہ ہے کہ اگر تو نہیں ہوتا تو میں یادتا ہوں چیٹیش پاتا تو میں اس کا ٹھینکیو کرنے کے لیے آتا ہے اور وہی پریشتہ پانڈیا سے کہتی ہے کہ تو میں میں ٹیوی بلانا جاتا ہوں مطلب ایک چینل ایسٹ بلانا چاہتا ہوں تو میں آ کر دیتا ہے اور وہ پانڈے اب منوز سردہ انٹریوی کے لیے جاتے ہیں جس میں منوز بہت اچھا انٹریوی دیتا ہے جس سے کہ انٹریوی آنے اس سے بہت فرابید ہوتے ہیں اور اس کو پاس ہو جاتا ہے اور وہ پاس ہو گیا ہوتا ہے اور وہ بن گیا ہوتا ہے پھر ہم دیکھ دیں گی سب تھی سب لوگ اس کے سب کرتے ہیں وہ اپنے گھر پر فورمال لگاتا ہے اور پورے گاؤں کو پتہ چل جاتا ہے اور اس کی پاپا ہم نے بھائی میں سب کو پتہ چل جاتا ہے اور یہی اسی کے بعد پسردہ اور یہ ہے چمبل وہی چمبل ٹاکو گشت ہے اسی چمبل کی ایک چھوٹے سی گاؤں میں رہتا ہے منوچ نام کے ایک لڑکا جو کی ٹویلتھ کلاس کی تیاری میں کے لیے چیٹنگ کے پیپر تیار کر رہا ہوتا ہے اسی اس کے پاپا ایک سرگاری سرگاری نوکری میں ہوتے ہیں اسی میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے پاپا کو ایک سرگاری آفیسر دوارہ ایک لیٹر آیا ہوا ہوتا ہے کیونکہ اس نے اپنے سے بڑے آفیسر کو آفیسر کے ساتھ جھگڑک کیا ہوا تھا اس لیے ہم وہ کہتا ہے کہ میں انیہ کے ساتھ لڑانے کے لیے ہم یہاں سے جھگر چھوڑ کر جا رہا ہوں ہم دوسی طرف دیکھتے ہیں کہ منو اپنے پر اکچھا دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تب ہی وہاں پر اسپیکٹر دشیت آ جاتے ہیں جو کی ایک اماندر آفیسر ہوتے ہیں جو کی دیکھتے ہیں کی بچے چیٹنگ کر رہے ہیں اس لیے میں چیٹنگ ان کی کینسل کر دیتا اس کے ہاتھ دیکھتے ہیں کہ میں فیل ہو جاتا ہے دوبارہ تو اس کے گھر چلانے کے لیے میں وہاں بر اپنی جوگار مطلب ایک دیکھ سچائن لگتا ہے جو کی اس گاؤں میں منا تھا کہ بس کے لائے کسی گھر اکسا نہیں چلے گا جس سے پولیس والے انہیں پکڑ لیتے ہیں جس سے پولیس مانوچ دشیت سر کے پاس جا کر اس سے شکاج کرنے لگتا جس سے میں آتے ہیں اور اس کی بھائی کو چھوڑا دیتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کی دشیت اور مانوچ کہتا ہے دشیت سر سے کہ میں آپ کی جانسا بھرنا چاہتا ہوں تو دشیت سر کہتے ہیں کہ اس کے لیے سب سے پہلے چیٹنگ چھوڑنی بڑے گی وہ بات مانوچ کے دل میں ایسے سما جاتی ہے جس جیسے کوئی پتھر کی لگی رو گئی ہو جس سے مانوچ اب ٹویل ٹوکلا دوارہ پیپر میں چیٹنگ نہیں کرتا جس سے میں اس کی تھرڈ ڈیویزن آتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی دادی اپنی پیزیسن مانوچ کو دے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ دو بڑے افسر بند کر ہی آپ باپس آئی ہو مانوچ اپنی دادی کی بینزن لے کے گوالیا جانے جانے لگتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ گوالیا جا پہنستا تھا اس کا بیگ اور پیسے چوری ہو جاتے کیونکہ میں سو گیا تھا ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی بیگ کو ڈھوڑتا لیکن وہ نہیں ملتا اس لیے میں اس کی کوچنگ کی ساملے ہی بہت درودہ کرتا ہے جب کوچنگ کھلتی ہے تو کوچنگ سے پتا چلتا ہے کہ یہ کوچنگ اب بند ہو چکی ہے کیونکہ کوچنگ سے دیوارہ کڑ گیا ہے اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مر ہو ہے اب دکھی ہوگر ایک ہوتل کے ساملے میٹھا ہوتا ہے اس سے بہت بھوک لگی ہوتی ہے اس لیے اس دکان ہوتل کے مالک سے میں کھانا کھانے کی کہتا ہے بولتا ہے کہ میں کچھ کام کر دوں گا ہم دیکھتے ہیں کہ میں ہوتل کے مالک اسے کھانا دے دیتا ہے مانوش کھانا کھانے لگتا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کھانی کے رائیڈر ماندب مانوش کے دوست پانڈے سے اس کی ملاقات ہوتی ہے پہلی با تو وہ پانڈے سے میں آئی پی ایس تیاری ایس کیلئے جا رہا ہوتا ہے تو مانوش اس سے جد کرنے لگتا ہے کہ میں ایونوں کا ایبی ایب تو پانڈے سے لے گا دلی آیا تھا دلی کی بھیڑ دیکھ کر میں دیکھتا ہے کہ اس دلی کی بھیڑ میں میرا کیا ہوگا تو پانڈے سے کہتا ہے کہ اتلاح بچوں میں میرا کیسے ہوگا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اب پانڈے اور مانوش گوری بھائیہ نام کے آدمی پر جاتے ہیں اور انہی سے سیکھتے ہیں انہی سے یو پی ایس تی کا کلیہ کرنے کا طریقہ سیکھتے ہیں تو گوری بھائیہ ایک ساپ سیری کی مدد سے انہیں طریقہ بتا دے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ مانوش ان سے ایک بات کہنا چاہتا ہے جس سے گوری ہوئی ہے گستے ہاں بولو تو مانوش کہتا ہے کہ مجھے کام کی ضرورت ہے پیسو کی ضرورت ہے تو مانوش مانوش ایک کوپ لیبری نے بھی لگا دیتے ہیں جو کی مانوش کو اسی لیبری میں کمرا وغیرہ پل جاتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ گوری بھائی گوری بھائیہ کہاں پیپر میں ان کا کیا نہیں ہوتا اور میں فیل ہو جاتا تو یہ لاسٹ ٹیم پہ تو اس سے میں ایک اس دکھی ہو کر میں ایک ایک ٹی اسٹال کھول لیتے ہیں ریسٹارٹ ڈام کا جو کی یو پی ایس سی کے بچوں کے لیے بچوں کے لیے بڑھائی کے لیے ایک سینڈر خود لیتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بچے بھی پڑھتے ہیں اور چائے بھی پیدے ہیں پھر اسی آگیاں ہم دیکھتے ہیں کہ ملوز اب اپنے کامر ویسٹ ہو جاتا ہے اور اپنی پڑھائی میں بہت محلت سے کرنے لگتا ہے ملوز اپنے فرسٹ ٹیم میں فیل ہو جاتا ہے پھر میں اس کی گوری بھی ہے اسے ریسٹارٹ دوبارہ کرنے ہی کہتے ہیں پھر سے ملوز اپنی محلت اور لیبریری میں کام کرتے ہوئے اور اپنی محلت کو ساکر کرتے ہوئے میں وہاں پر دوارہ کام کرنے لگتا ہے اور میں اپنے سیکنڈ اٹیپ میں پاس ہو جاتا ہے ہم لیکھتے ہیں کہ یہ ملوز جو کی یو پیسی کا ٹوبر ہوتا ہے جو کی وہ تو وہ اس سے ملنے جاتا ہے اس سے ان پر بہت دیاں کالتے ہیں کالتے ہیں ملوز اپنے سیکنڈ اٹیپ ہم میں پاس ہو جاتا ہے تب ہی گوری بھی ہے اور ملوز اور پانڈے ہم بہت خوش ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ملوز ہمیں کوچی کو ڈھوڑ رہا ہوتا ہے اسی کوچی میں ملوز کی ملاقات ہوتی ہے شردہ سے شردہ جو وہ بھی ایک ڈپٹی گھر کی تیاری کر رہی ہوتی ہے وہ بھی کوچی لگا رہی ہوتی ہے تو اسی بار پہلی بار ملوز کا کسی رناب ہو جاتا تھا ملوز بہت خوش ہو گیا تھا کیونکہ کسی لڑکی نے اس کا خوش ہو گیا تھا تو ہم دیکھتے ہیں کہ ملوز لائبریری میں اس لڑکی سے پہلی بار ملا اور اس سے بات ہی قریب ہم دیکھتے ہیں کہ ملوز اور شردہ ایک ہی کھوچک میں ایک ہی ساتھ پڑھائی کرتے ہیں پھر ہم دوسرے سیر میں لگا جاتا ہے کہ ملوز کی اوپر لائبریری چوری کا انزام لگا دیتا ہے کیونکہ پیسے اس میں کھا ہوتی ہے تو ملوز اسے گسے میں آگر اسے چپلواتے لگتا ہے تو میں وہاں سے لائبریری چھوڑ کر میں ایک آٹا چکی چلنے لگتا ہے جب پانٹے اسے دیکھ رہے آتا ہے تو اس سے بہت کہتا ہے کہ بھائی تو چل یہاں سے اس میں تو کیسے پڑھے گا تو ملوز اس کی وہی بات نہیں سنتا کیونکہ ملوز اپنے دیکھتے ہیں کہ اس کا میٹس کی پیپر شروع ہو جاتا ہے پہلے کیلوز کا میٹس نہیں لکل پاندہ اور پھر دیکھتے ہیں کہ میں سے وہ فیل ہو جاتا ہے تو میں جاتا ہے شاہد دوئیوں کے شردہ کی گھر مصوری جو ہم دیکھتے ہیں کہ شردہ جب کوئی فون لگاتا ہے تو شردہ اسے اس کی ہواس سنکا ہے اپنے گھر سے ایک دب چوک جاتی ہے تو میں کہہ دیتا ہے کہ تم میرے گھر پر کیوا آئے ہو تو وہاں سے چلیں سب تو جس سے ملوز دکھی ہو کر اپنے گاؤں چلا جاتا ہے اور وہاں پر دیکھتا ہے کہ میں اس کو بھائی دوسری کی دوسری گاؤں میں دوسری دکھان میں جھاڑی سے کام کر رہا ہوتا ہے اور اس کی دادہ ہی اب دنیا میں رہی ہوتی ہے اور مر چکی ہوتی ہے اس سے میں دکھی ہو کر اپنے پاپا پاس آتا ہے اور اس کے پاپا کہتے ہیں کہ میٹس چلیں ہم یہی پہ رہے جس گاؤں چل گاؤں سے گاؤں پر ہی رہے تو یہ کام نہیں کر پائے گا تو میں اپنے پاپا سمجھاتا ہے کہ ہاں رہی والا یہ آپ نے ہی سکھائی ہے اس سے ملوز اب پڑھائی کے ساتھ ساتھ آرت سے کیونکہ بھی بیانت کرنے لگتا ہے کیونکہ اس سے اپنے گھر کی جیویداری بھی سمجھلی ہوتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ملوز اور ملوز بہت 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 بڑھائی سے پڑھائی کرنے لگتا ہے جس سے ملوز بہت 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 بڑھائی جاسättے ہی ہمارے میں کوئی ٹائم نہیں ہے پھر ہمارے میں دکھائی ہے کہ ماروز کا ہے کہ ہمارے میں کلیر کر دیتا ہے اس کا ریلٹ پاس ہو جاتا ہے تو سردہ اسے دیکھتا ہے کہ یہ ماروز سے کہتے ہیں کہ ہمارے میں منا کر دیتا ہے جب ٹی سٹورٹ میں ماروز سے دویٹ ہو دی ہے تو پاردے کہتا ہے کہ ماروز سے کچھ بن جا اگر تم اس لڑیے چکے رہے ہیں تو تم فیل ہی ہو جاؤ گی جس سے بھی جدہ دکھی ہو کر اس سے کہتے ہیں کہ ماروز اب تم کیا کر سکتے ہو ماروز وہاں سے بھاگتا ہوا جاتا ہے اور اور اسی ایوپی اسی ٹوپر ہوا جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہتا ہے کہ مجھے ایمیٹ سکیلیر کرنا ہے تو ہم لیکھتے ہیں کہ میں ایک ٹاپک لکھنے کو دیتا ہے ماروز اپنی نام پر تو ماروز کچھ سب لگا پاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اب تم سے نہیں ہوگی تو آگا گوری بھائیاں کو بتاتا ہے تو گوری بھائیاں کہتا ہے کہ کھولے ہی ہوگا اب تجھے اب دو میرے سب چھوڑے گا ہو یا صرف صرف بڑائی پر ہی دھیان دے گا تو ہم دیکھتے ہیں کہ گوری بھائی اس کی بہت ملت کر دے گا وہ اپنے کمرے میں گوری اسے اچھی ٹی بل اور میں وہ ک recognized چپ کتا ہے بہتیے بل بگیرہ سونے کے لیے پہلی بار وہ بلتی ہے اور سوہے کے دورے اسے ٹائپ وچ ملتی ہے جو آپ اسے ٹائپ سیٹ کرنے کے لیے پڑائی کیلئی پڑائی جائے کے لیے میں بہتties کی ہم لیکن کہ میں ملب구나 کہ بہت blir اچھی کر ہم جاند کا پڑائی کرنا لگتا ہے اسے پڑائی کے سائے سائے مل دیا دے اور وہ بہت ہی رات دن سائے جگ جا کرتا ہے تو مسائے لیکن suggests تم اور پ divers با للورج ہے پڑھائی وہ پڑھائی کرنے والے ہیں پھر مانوچ کو ایک کبھر آدھی ہے کہ شردہ ڈپٹی کا ریٹگر شردہ کا انٹر بھی کلیر ہو گیا اور وہ ڈپٹی کے لیٹر بھر گئی ہے پھر اپنے دے گی آگلے سیلس میں مانوچ کا ہمیں میلز کلیر ہو گیا ہے اور مانوچ بھی ہمیں انٹرویو دے دی جائے گا پھر اپنے کا کلیر نہیں ہوتا ہے پھر اپنے سیدھے پانڈے دکھی ہو کر پانڈے دکھی ہو کر وہاں پر گلی میں دارو بھی کا چلائے لگتا ہے جو کہ ملوز پر پلیس والے کا فول آیا ہوتا ہے تو ملوز وہاں پر جاتا ہے اسے چھوڑھانے کے لیے تو پلیس والا سنگھو سکوری کرنے لگتا ہے بولتا ہے کہ سو رب میرے کو پیسے دے گے تب ہی میں اس کو چھوڑھوں گا تو ملوز اپنی ایڈوکیٹیڈ آجا اسے اسے ہرا دے دا ہے اور پانڈے کو چھوڑھا لیا آتا ہے پھر پا ہم لیکھتے ہیں کہ اب ملوز انٹرویو کیلئے تیار ہو رہا ہوتا ہے ملوز انٹرویو کیلئے تیار ہو رہا ہوتا ہے اور ہوتا ہے پھر پانڈے سے ملے جاتا ہے اس سے کہتا ہے کہ اگر تو نہیں ہوتا تو میں اس کا ٹھینکیو کرنے کے لیے آتا ہے اور وہی پر سردہ پانڈے سے کہتے ہیں کہ تو میں میں ٹھینکیو بنانا جاتا ہوں مطلب ایک چینل اسٹریسٹ بنانا چاہتے ہیں تو میں آ کر دیتا ہے اور وہ پانڈے اب ملوز انٹرویو کے لیے جاتے ہیں جس میں ملوز بہت اچھا انٹرویو دیتا ہے جس سے کی انٹرویو والے اس سے بہت فراہید ہوتے ہیں اور اس کو پاس ہو جاتا ہے اور وہ پاس ہو گیا ہوتا ہے اور وہ آئی پیس بن گیا ہوتا ہے پھر ہم دیکھ دیں گی سب تھی سب لوگ اس کے جب کرتے ہیں وہ اپنے گھن پر لگاتا ہے اور پورے گاؤں کو پتہ چل جاتا ہے اس کی پاپا نیوائی بین سب کو پتہ چل جاتا ہے اور یہ ہی اسی کے بعد پسردہ یہ ہے چمبل وہی چمبل ٹاکو گشت ہے اسی چمبل کی ایک چھوٹے سے گھوں میں رہتا ہے منوچ نام کو ایک لڑکا جو کی ٹویلت کلاس کی تیاری میں کے لیے چیٹنگ کے پیپر دیار کر رہا ہوتا ہے اسی اس کے پاپا ایک سرگاری سرگاری نوگری میں ہوتے ہیں اسی میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے پاپا کو ایک سرگاری اور صرف دوارہ ایک لیٹر آیا ہوا ہوتا ہے کیونکہ اس نے اپنے سے بڑے آفیسرز کو آفیسرز کے ساتھ جھگڑک کیا ہوا تھا اس لیے ہم وہ کہتا ہے کہ میں امیہ کے ساتھ لڑانے کے لیے ہم یہاں سے گھر چھوڑ کر جا رہا ہوں ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ منو اپنے پارکچہ دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تب ہی وہاں پر اسپیکٹر دشیت آ جاتے ہیں جو کی ایک اماندار آفیسر ہوتے ہیں جو کی دیکھتے ہیں کہ بچے چیٹنگ کر رہے ہیں اس لیے میں چیٹنگ ان کی کینسل کر دیدہ اس دیکھتے ہیں کہ میں فیل ہو جاتا ہے دوبارہ تو اس کے گھر چلانے کے لیے میں ہمار اپنی جو گھار مطلب ایک سچائن لگتا ہے جو کی اس گاؤں میں بنا تھا کہ بس کے علاوہ کسی گھر اکسا نہیں چلے گا جس سے پولیس والے انہیں پکڑ لیتے ہیں جس سے پولیس منوچ دشیت سر کے پاس جا کر اس سے شکاج کرنے لگتا جس سے میں آتے ہیں اور اس کی بھائی کو چھڑا دیتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کی دشیت منوچ کہتا ہے دشیت سر سے کہ اس میں آپ کی جانسل بننا چاہتا ہوں تو دشیت سر کہتے ہیں کہ اس کے لیے سب سے پہلے چیٹنگ چھوڑنی بڑے گی وہ منوچ کے دل میں ایسے سما جاتی ہے جس جیسے کوئی پتھر کی لگی رو گئی ہو جس سے منوچ اب دوارہ پیپر میں چیٹنگ نہیں کرتا جس سے میں اس کی تھرڈ ڈویزن آتی ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی دادی اپنی پیزیسن منوچ کو دے دیتی اور کہتی ہے کہ دو بڑے سر بند کر ہی آپ باپس آئی ہو منوچ اپنی دادی کی بنزن لے کے گوالیاں جانے لگتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ گوالیاں جا پہنستا تھا اس کا بیگ اور پیسے چوری ہو جاتے کیونکہ میں سو گیا تھا ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی بیگ کو ڈھوڑتا لیکن وہ نہیں ملتا اس لیے میں اسی کوچنگ کی ساملے ہی بہت درودہ ادیاء کرتا ہے اب کوچنگ کھلتی ہے تو کوچنگ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کوچنگ اب بند ہو چکی ہے کیونکہ کوچنگ سے دیوالہ کر گیا ہے اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مر ہو جاپ دکھی ہو کر ایک ہوتل کے سامنے میٹا ہوتا ہے اس سے بہت بھوک لگی ہوتی ہے اس لیے میں اس دکان ہوتل کی مالک سے کھانا کھانے کی کہتا ہے بولتا ہے کہ میں کچھ کام کر دوں گا ہم دیکھتے ہیں کہ میں مالک سے کھانا دے دیتا ہے مانوش کھانا کھانے لگتا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کھانی کے رائیٹر ملک ملوش کے دوست پانڈے سے اس کی ملاقات ہوتی ہے پہلی با تو ہوا ہے پانڈے سے اب ڈلی آئی پیس تیاری ایپیس کے لیے جا رہا ہوتا ہے تو مانوش اس سے جد کرنے لگتا ہے کہ میں ہی بنوں گا ہی بھی ہے تو پانڈے سے لے کہ دلی آیا تھا دلی کی بھیڑ دیکھتا ہے میں دیکھتا ہے کہ اس دلی کی بھیڑ میں میرا کیا ہوگا تو میں پانڈے سے کہتا ہے کہ بچوں میں میرا کیسے ہوگا تو ہم دیکھتے ہیں کہ اب پانڈے اور مانوش گوھری بھائیہ نام کے پانڈے سے آدمی پر جاتے ہیں اور انہی سے سیکھتے ہیں انہی سے یو پی ایسی کا کلیہ کرنے کا طریقہ سیکھتے ہیں تو گوھری بھائیہ ایک ساپ شیلی کی مدد سے انہیں طریقہ بتاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ مانوش ان سے ایک بات کہنا چاہتا ہے جس سے گوھری ہوئی ہے مستے ہاں بولو تو مانوش کہتا ہے کہ مجھے کام کی ضرورت ہے پینسو کی ضرورت ہے پھرکچکو ایک لیبوریر میں لگا دیتے ہیں جو ہم اگرین میں کمرا ملتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ گوھری بھائیہ بھائیہ کا پیبر میں انہوں نے کی یہ نہیں ہوتا اور میں میں فیل ہو جاتے تو یہ لسٹ ٹیمپ ہے تو اس سے میں ایک اس لگی ہو کر میں ایک ایک ٹی سٹال کھول لیتے ہیں ری اسٹارٹ ڈام کھا جو کی یو پی ایسی کے بچوں کے لیے بچوں کے لیے پڑھائی کے لیے ایک سینڈر خود لیتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بچے بھی پڑھتے ہیں اور چائے بھی پیدے ہیں پھر ایسی آگیا میں دیکھتے ہیں کہ ملوج اب اپنے کامل ویسٹ ہو جاتا ہے اور اپنی پڑھائی میں بہت محلس سے کرنے لگتا ہے ملوج اپنے فرسٹ ٹیمپ میں فیل ہو جاتا ہے پھر میں اس کی گوڑھو بھی ہے وہ سے ریشٹر دوبارہ کرنے ہی کہتے ہیں پھر سے ملوج اپنی محلس اور لیبریری میں کام کرتے ہوئے اور اپنی محلس کو شاکر کرتے ہوئے میں وہاں پر دوبارہ کام کرنے لگتا ہے اور میں اپنے سیکن اٹیپ میں پاس ہو جاتا ہے ہم لیکھتے ہیں کہ یہ ملوج جو کی ایو پیسی کا ٹوبر ہوتا ہے جو گی وہ تو وہ ہے اس سے ملنے جاتا ہے اس سے وہ ان پر بہت دیا کھا دیتے ہیں ملوج اپنے سیکن اٹیپ میں پاس ہو جاتا ہے اور ملوج اور پانڈلے ہم بغیرہ بہت خوش ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ملوج ہمیں کوچی کو ڈونڈ رہا ہوتا ہے اسی کوچی میں ملوج کی ملاقات ہوتی ہے شردہ سے شردہ جو وہ بھی ایک ڈپی گھرے کی تیاری کر رہی ہوتی ہے وہ بھی کوچی لگا رہی ہوتی ہے تو اسی بار پہلی بار ملوج کا کسی رلاب ہو جاتا تھا ملوج بہت خوش ہو گیا تھا کیونکہ کسی لڑکی لے اس کا رلاب ہو جاتا تو ہم دیکھتے ہیں کہ ملوج لائبریری میں اس لڑکی سے پہلی بار ملا اور اس سے بات ہی قریب ہم دیکھتے ہیں کہ ملوج اور شردہ ایک ہی کھوچک میں ایک ہی ساتھ پڑھائی کرتے ہیں پھر ہم دوسرے سیر میں لے گا جاتا ہے کہ ملوج کی اوپر لائبریری بھولا چھوڑی کا انجام لگا دیتا ہے کیونکہ پیسے اس میں کھا ہوتی ہیں تو ملوج اسے گسے میں آگر اسے چپلواتے لگتا ہے تو میں وہاں سے لائبریری چھوڑ کر میں ایک آٹھا چکی چلنے لگتا ہے جب پانٹے اسے دیکھ رہے آتا ہے تو اس سے بہت کہتا ہے کہ بھائی تو چل یہاں سے اس میں تو کیسے پڑھے گا تو ملوج اس کی وہی بات نہیں سنتا کیونکہ ملوج اپنے صحابی مات کو وہ نہیں کرنا چاہتا تھا اس لیے ملوج اس کی کوئی بھی بات نہ سنتے ہوئے وہ وہی پر اپنے پڑھائی کر رہی تھا اور وہی پر اپنا کام کر دیتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا میٹس کی پیپر شروع ہو جاتا ہے پھر لیکن اس کا میٹس نہیں لکل باتا اور پھر دیکھتے ہیں کہ میرے سے وہ فیل ہو جاتا ہے تو میں جاتا ہے شہدویوں کے سردہ کے گھر مسوری جو ہم دیکھتے ہیں کہ سردہ جب کوئی فول لگاتا ہے تو سردہ سے اس کی ہواس سن کا اپنے گھر سلام سے ایک دب چوک جاتی ہے تو میں کہہ دیتی ہے کہ تم میرے گھر پہ کیوں آئے ہو تو وہاں سے چلے جب تو اس سے مرود دکھی ہو کر اپنے گاؤں چلا جاتا ہے اور وہاں پر دیکھتا ہے کہ میں اس کا بھائی دوسری کی دوسری گاؤں میں دوسری کی دکار میں جھاڑی سے کام کر رہا ہوتا ہے اور اس کی دادہ ہی اب دلیا میں رہی ہوتی ہے مرد چکی ہوتی ہے اس سے بہت دکھی ہو کر اپنے پاپا پاس آتا ہے اور اس کی پاپا کہتے ہیں کہ میٹھے تو چلیا ہم یہی پہ رہے ہیں جس گاؤں چل گاؤں سے گاؤں پر ہی رہے تو یہ کاؤں نہیں کر پائے گا تو میں اپنے پاپا سمجھاتا ہے کہ ہاں رہی مالنا یہ آپ نے یہ سکھائی ہے اس سے ملوز اب پڑھائی کے ساتھ ساتھ سکی یہ بیانت کرنے لگتا ہے کیونکہ اس سے اپنے گھر کی جیویداری بھی سمجھنی ہوتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ملوز اور ملوز بہت بہت تری بڑھائی سے پڑھائی کرنے لگتا ہے جس سے ہم دوسرے سیٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ شردہ اب ہم وہاں سے واپس آتی ہے اپنا مینسپیبر دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ شردہ اب ملوز سے بہت مانگ رہی ہوتی ہے لیکن ملوز کہتا ہے کہ ابھی اس میں کوئی ٹائم نہیں ہے پھر ہم سویسی میں دکھائی ہے کہ ملوز کا جانگی اس میں انڈریونڈ پاس ہو جاتا ہے سردہ اب اس سے ملوز میں کلیر کر دیتا ہے اس کا ریلٹ پاس ہو جاتا ہے تو سردہ اسے دیکھنے جاتے ہیں تو وہاں چل چکی چلا رہا ہوتا ہے اس سے وہ دیکھتا ہے کہ یہ ملوز سے کہتے ہیں کہ تو بھی اس سے ملوز منا کر دیتا ہے جب ٹی سٹوٹ پہ ملوز اس سے دویٹ ہو دی ہیں تو پارڈے کہتا ہے کہ ملوز سے کچھ بن جا تو اگر تم اس لڑیئے چکے رہے تو تم فیل ہی ہو جاؤ گی اس سے بھی سردہ دکھی ہو کر اس سے کہتے ہیں کہ ملوز اب تم کیا کر سکتے ہو تو ملوز وہاں سے بھاگتا ہوا جاتا ہے اور اسی اوپی ایسی ٹوپر کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے ایمیت سکلیر کرنا ہے تو ہم لیکھتے ہیں کہ میں ایک ٹاپک لکھنے کو دیتا ہے ملوز اپنے نام پر تو ملوز کچھ ہی سب دلکھا پاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اب تم سے نہیں ہوگی تو ہاں کا گوری مہیاں کو بتاتا ہے تو گوری مہیاں کہتے ہیں کہ کھولے ہی ہوگا اب تم سے اب تو میرے سب چھوڑے گا ہو یا ہمیں صرف صرف پڑھائی پر ہی دھیان دے گا تو ہم دیکھتے ہیں کہ گوری مہیاں اس کی بہت مدد کر دے گا وہ اپنے کمرے میں گوری اسے اچھی ٹیبل اور چھپکتا ہے بگیرہ بیڑ بگیرہ سونے کے لئے پہلی بار وہ ملتی ہے بہت ہی اچھی طرح پڑھائی کرنے لگتا ہے اسے پڑھائی کے سائے سائے مل جاتے ہیں اور وہ بہت ہی رات دن جن دل جاگ جاگ کے پڑھائی کرتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں سردہ اور جو پانڈے میں اپنی پڑھائی ملت کر رہے ہوتے ہیں پڑھائی وہ پڑھائی کر رہے ہوتے ہیں پھر باروچ کے کمر آتے ہیں کہ سردہ ڈپٹی کلیٹ کر سردہ کا انٹروی کلیر ہو گیا اور وہ ڈپٹی کلیٹر بھل گئی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ملوچ کا ہم ہم ایمیلز کلیر ہو گیا ہے اور ملوچ ہم ہم انٹرویو دے دی جائے گا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پانڈے کا کلیٹ نہیں ہوتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں پانڈے دکھی ہو کر پانڈے دکھی ہو کر پانڈے دکھی ہو کر وہاں پر گلی میں داروپی کا چلائے لگتا ہے پھول آیا ہوتا ہے تو ملوچ وہاں پر جاتا ہے اسے چھوڑھانے کے لیے تو پلیس آنا سنگھو سکوری کرنے لگتا ہے بھولتا ہے تو ملوچ اپنی ایڈوکیٹڈ اسے ہرا دینا ہے پانڈے کو چھوڑھا لیا پھر ہم دیکھتے ہیں اب ملوچ انٹرویو کے لیے تیار ہو رہا ہوتا ہے ملوچ انٹرویو کے لیے تیار ہو رہا ہوتا ہے اور ملوچ انٹرویو کے لیے تیار ہو رہا ہوتا ہے ملوچ انٹرویو کے لیے سرطہ ملوچ کو چھوڑنے ہوتا ہے اس سے پہلے میں ملوچ انٹرویو سے ملنے جاتا ہے اس سے کہتا ہے کہ اگر تو نہیں ہوتا تو میں اس کا ملوچ انٹرویو ملوچ انٹرویو ایک چینلیو انٹرویو انٹرویو کے لیے انٹرویو کے لیے جاتے ہیں ملوچ انٹرویو تیاریو کے لیے چیٹنگ کے پیپر تیار کر رہا ہوتا ہے اس کے پابا ایک سرگاری نوکری میں ہوتے ہیں اسی میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے پابا کو ایک سرگاری آفیسر دوارہ ایک لیٹر آیا ہوا ہوتا ہے کیونکہ اس نے اپنے سے بڑے آفیسر کو آفیسر کے ساتھ جھگڑک کیا ہوا تھا اس لیے ہم وہ کہتا ہے کہ میں انیا کے ساتھ لڑانے کے لیے ہم یہاں سے گھر چھوڑ کر جا رہا ہوں ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ ملو اپنے پارکچہ دینے کیلئے تیار ہو جاتا ہے تب ہی وہاں پر اسپیکٹر دشیت آ جاتے ہیں جو کی ایک اماندھر آفیسر ہوتے ہیں جو کی دیکھتے ہیں بچے چیٹنگ کر رہے ہیں اس لیے میں چیٹنگ ان کی کینسل کر دیتا اس کے ہاتھ دیکھتے ہیں کہ میں فیل ہو جاتا ہے دوبارہ تو اس کے گھر چلانے کے لیے میں اپنی جو گھار مطلب ایک سچائن لگتا ہے جو کی اس گاؤں میں منا تھا کہ بس کے لابے کسی گھر اکسا نہیں چلے گا جس سے پولیس والے انہیں پکڑ لیتے ہیں جس سے پولیس منوچ دششن سر کے پاس جا کر اس سے شکاج کرنے لگتا ہے جس سے میں آتے ہیں اور اس کی بھائی کو چھڑا دیتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ منوچ کہتا ہے دششن سر سے کہ میں آپ کے جانسے بننا چاہتا ہوں تو دششن سر کہتے ہیں کہ اس کے لیے سب سے پہلے چیٹنگ جھوڑنی بڑے گی وہ بات منوچ کے دل میں ایسے سما جاتی ہے جس جیسے کوئی پتھنی لگی رو گئی ہو جس سے منوچ اپ ٹو ایل ٹو کلا دوارہ پیپر میں چیٹنگ نہیں کرتا جس سے میں اس کی تھرڈ ڈیویزن آتی ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی دادی اپنی پیجن سر منوچ کو دے دیتی اور کہتی ہے کہ بڑے افسر بند کر ہی آپ باپس آئی ہو منوچ اپنی دادی کی پیجن لے کے گوالیا جانے لگتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ گوالیا جا پہستا تھا اس کا بیگ اور پینسے چوری ہو جاتے ہیں کیونکہ میں سو گیا تھا ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی بیگ کو ڈھوڑتا لیکن وہ نہیں ملتا اس لیے میں اسی کوچنگ کی ساملے ہی بہت دلوں تک ادعا کرتا ہے جب کوچنگ کھلتی ہے بند ہو چکی ہے کیونکہ очنگ سے ڈیوالا کر زیادہ SOCo ہی سالیہ ہم دیکھتے ہیں گوگر دلوں تک ایک ہوٹل کی ساملے都 میٹا ہوتا ہے اس سے بہت بھوک لگی هوتی ہے اس لیے میں اس دکانت میں ہوتل کی مالک سے میں کھانا کھانے کی کہتا ہے بولتا ہے کہ میں کچھ کام کر دوں گا دیکھتے ہیں کہ میں ہوتلکہ اسے کھانا دے دے تو نوچ کھانا کھانے لگتا ہوتا تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کھانی کے مانوچ کے دوست پانڈے سے اس کی ملاقات ہوتی ہے پہلی با تو ہوا ہے پانڈے سے اب ڈلی یپیس تیاری ڈیپیس کے لیے جارہ ہوتا ہے تو مانوچ اس سے جد کرنے لگتا ہے کہ میں بھی بنوں کا ایپی تو پانڈے سے لے کر دلی آجاتا ہے دلی کی بھیڑ دیکھتا ہے میں دیکھتا ہے کہ اس دلی کی بھیڑ میں میرا کیا ہوگا تو پانڈے سے کہتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اب پانڈے اور مانوچ گوری بھائیہ نام کے دادوی پر جاتے ہیں اور انہی سے سیکھتے ہیں تو گوری بھائیہ ایک ساپسیری کی مدد سے انہیں طریقہ بتا دے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ مانوچ ان سے ایک بات کہنا چاہتا ہے جس سے گوری ہوئی ہے مستیاں بولو تو پانڈے کہتا ہے کہ مجھے کام کی ضرورت ہے پیسو کی ضرورت ہے تو مانوچ ایک کوپ لیبری میں لگا دیتے ہیں جو کی مانوچ کو اسی لیبری میں کمرہ وغیرہ پھل جاتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ گوری بھائی گوری بھائیہ کہاں پیبر میں ان کا کیا نہیں ہوتا اور میں فیل ہو جا تو ان کے لاشٹ ٹیم پہ تو جس سے میں ایک اس دکھی ہو کر میں ایک ایک ٹی سٹول کھول لیتے ہیں ری سٹارٹ ڈامگا جو کی یو پی ایسی کے بچوں کی لیبری کی بچوں کی لیے پڑھائی کے لیے ایک سینڈر خود لیتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بچے بھی پڑھتے ہیں اور چائے بھی پیدے ہیں پھر اسی آگیاں ہم دیکھتے ہیں کہ ملوج اب اپنے کامیر ویکس دو جاتا ہے اور اپنی پڑھائی میں بہت محلوس سے کرنے لگتا ہے ملوج اپنے فرسٹ ٹیم میں فیل ہو جاتا ہے پھر میں اس کی گوھر ہوئی ہے اسے ریسٹر دوبارہ کرنے ہی کہتے ہیں پھر سے ملوج اپنی محلوس اور لیبریری میں کام کرتے ہوئے اور اپنی محلوس کو شاکر کرتے ہوئے میں وہاں پر دوبارہ کام کرنے لگتا ہے اور میں اپنے سیکن اٹیپٹ میں پاس ہو جاتا ہے ہم لیکھتے ہیں کہ یہ ملوج جو کی یو پی ایسی کا ٹاپر ہوتا ہے جو کی وہ تو وہ ہے اس سے ملنے جاتا ہے اس سے ان پر بہت دیا کھاتے ہیں کھاتے تھے ملوج اپنی سیکن اٹیپ میں پاس ہو جاتا ہے تب ہی گوھر ہوئی ہے اور ملوج اور پانڈے سب بغیرہ بہت خوش ہوتے ہیں اور سسا باشی دیتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ملوج کو چک کو ڈھوڑ رہا ہوتا ہے اسی کو چک میں ملوج کی ملاقات ہوتی ہے شردہ سے شردہ جب وہ بھی ایک ڈپٹی گھر کی تیاری کر رہی ہوتی ہے وہ بھی کچھ ہی لگا رہی ہوتی ہے تو اسی بار پہلی بار ملوج کا کسی راب ہو جاتا تھا ملوج بہت خوش ہو گئے تھا کیونکہ کسی لڑکی لے اس کا راب ہو جاتا تو ہم دیکھتے ہیں کہ ملوج لیبریری میں اس لڑکی سے پہلی بار ملا اور اس سے باتیں قریب ہم دیکھتے ہیں کہ ملوج اور شردہ ایک ہی کھوچک میں ایک ہی ساتھ پڑھائی کرتے ہیں پھر ہم دوسرے سیڈ میں لے گا جاتا ہے کہ ملوج کی اوپر لیبریری چھوڑ کر میں ایک آٹا چکی چلنے لگتا ہے جب پانٹے اسے دیکھ رہے آتا ہے اس سے بہت کہتا ہے کہ بھائی تو چل یہاں سے اس میں تو کیسے پڑھے گا تو ملوج اس کی وہی بات نہیں سنتا کیونکہ ملوج اپنے شہابی بات کو وہ نہیں کرنا چاہتا تھا اس لیے ملوج اس کی کوئی بھی بات نہ سنتے ہوئے وہ وہی پر اپنے پڑھائی کر رہے تھا اور وہی پر اپنا کام کر دیتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا میٹس کی پیپر شروع ہو جاتا ہے پہلے اکیل اس کا میٹس نہیں لکل باتا ہے اور پھر دیکھتے ہیں کہ میرے سے وہ فیل ہو جاتا ہے تو میں جاتا ہے شاہد دوئیوں کے شردہ کے گھر باسوری تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ شردہ جب کوئی فول لگاتا ہے تو شردہ اس کی ہواس سن کر اپنے گھر سے ایک دب چوک جاتی ہے تو میں کہہ دیتا ہے کہ تم میرے گھر پہ کیوں آئے ہو تو وہاں سے چلیں جب تو جس سے مرود دکھی ہو کر اپنے گاؤں چلا جاتا ہے اور وہاں پر دیکھتا ہے کہ میں اس کو بھائی دوسری کی دوسری گاؤں میں دوسری کی دکار میں جھاڑی سے کام کر رہا ہوتا ہے اور اس کی دادہ ہی اب اس دنیا میں رہی ہوتی ہے وہ مر چکی ہوتی ہے اس سے میں دکھی ہو کر اپنے پاپا اپاس آتا ہے اس کے پاپا کہتے ہیں کہ میٹس چلیں ہم یہی پہ رہے جس گاؤں چل گاؤں سے گاؤں پر ہی رہے تو یہ کام نہیں کر پائے گا تو میں اپنے بابا کو سمجھاتا ہے کہ ہاں رہی مالنا یہ آپ نے یہ سکھائی ہے جس سے مرود اب پڑھائی کے ساتھ ساتھ آرڈ سے کیونکہ بیانت کرنے لگتا ہے کیونکہ اس سے اپنے گھر کی جیویداری بھی سمجھلی ہوتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم مرود اور مرود بہت 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 سے پڑھائی کرنے لگتا ہے جس سے ہم دوسری ہم دیکھتے ہیں کہ شردہ اب ہم وہاں سے واپس آتی ہے اپنا مینس پیبر دیکھا تو دیکھتے ہیں کہ شردہ اب مرود سے مانگ رہی ہوتی ہے لیکن مرود کہتا ہے کہ اب ہم کوئی ٹائم نہیں ہے پھر ہم دیکھتا ہے کہ مرود پاس ہو جاتا ہے جس سے مرود میں کلیر کر دیتا ہے اس کا ریلٹ پاس ہو جاتا ہے تو شردہ اسے دیکھتے جاتے ہیں تو وہاں چل چکی چلا رہا ہوتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے کہ یہ مرود سے کہتے ہیں کہ تم یہاں چلو مرود بنا کر دیتا ہے جب ٹی سٹورٹ پہ ہے مرود اسے دھو بیٹو ہو دی ہے تو پاردے کہتا ہے کہ مرود سے کچھ بن جا اگر تم اس لڑیئے چکے رہے تو تم فیل ہی ہو جاؤ گی جس سے بھی شردہ دکھی ہو کر اس سے کہہ دی ہے کہ مرود اب تم کیا کر سکتے ہو تو مرود سے بھاگتا ہوا جاتا ہے اور اور اسی ایسی ٹوبر ہوا جاتا اور پھوچھتا ہے کہتا ہے کہ مجھے بیٹس کیلئیر کرنا ہے تو ہم لیکھتے ہیں کہ وہ ایک ٹاپک لکھنے کو دیتا ہے مرود اپنے نام پر تو مرود کچھ ہی سب لکھا پاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اب تم سے نہیں ہوگی تو آگا گوری ہوئیاں کو بتاتا ہے تو گوری ہوئیاں کہتا ہے کہ کھولے ہی ہوگا اب تم سے تو میرے ایک کام با سب چھوڑے گا پڑھائی پر ہی دیان دے گا تو آپ دیکھتے ہیں کہ گوری ہوئی اس کی بہت مدد کر دے گا وہ اپنے کامرے میں گوری اسے اچھی ٹیبل اور چھپکتا ہے بگیرہ بیٹ بگیرہ سونے کے لیے پہلی بار وہ ملتی ہے اور سوہے کے دنے اسے ایک ٹائم وچ ملتی ہے جو گی اسے ٹائم سیٹ کرنے کے لیے پڑھائی کے لیے ہم لیکھتے ہیں کہ ملوچ بہت ہی اچھی طرح پڑھائی کرنے لگتا ہے بہت ہی رات دن جن دل جاگ جاگ کا پڑھائی کرتا ہے پھر دیکھ دے شردہ اور جو پانڈلی میں اپنی پڑھائی ملت کر رہے ہوتے ہیں پڑھائی وہ پڑھائی کر رہے ہوتے ہیں پھر بھاروچ کے کامر آدھی ہے کہ شردہ ڈپٹی کلیٹر شردہ کا انٹرویو کلیر ہو گیا اور وہ ڈپٹی کلیٹر بھر گئی ہے پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اگلے شرد میں ملوچ کا ہمیں ایمیلز کلیر ہو گیا ہے اور ملوچ بھی ہمیں انٹرویو دینے جائے گا پھر آپ دیکھتے ہیں کہ پانڈے کا کلیے نہیں ہوتا ہے پھر ہمیں دیکھتے ہیں پانڈے دکھی ہو کر پانڈے دکھی ہو کر پانڈے دکھی ہو کر وہاں پر گلی میں داروپی کا چلائے لگتا ہے جو کہ ملوچ پر پلیس والے کا فول آیا ہوتا ہے تو پلیس والے سنگھو سکوری کر لے لگتا ہے بھولتا ہے کہ ملوچ پینکو پیسے دے لے تو ملوچ اپنی ایڈوکیٹی بھاچہ اسے ہر آ دیندہ ہے اور پانڈے کو چھوڑا لے آتا ہے پھر ہمیں دیکھتے ہیں اب ملوچ انٹرویو کے لیے تیار ہو رہا ہوتا ہے ملوچ انٹرویو کے لیے تیار ہو رہا ہوتا ہے اور انٹرویو ہاں شردہ آ جاتی ہے وہ ڈپٹی کلیٹر بجوگی ہوتی ہے منوچ اور شردہ آپ انٹرویو کے لیے شردہ ملوچ کو چھوڑنے یادی ہے اس سے پہلے میں منوچ اب پانڈے سے ملنے جاتا ہے اس سے کہتا ہے کہ اگر تو نہیں ہوتا میں یادتا ہے بہت چیز نہیں پاتا تو میں اس کا ٹھینکیو کرنے کے لیے آتا ہے وہی پر شردہ پانڈے سے کہتی ہے تو میں میں ٹیوی ملانا جاتی ہوں مطلب ایک چینل ایسٹلیش بنانا چاہتی ہوں تو میں آ کر دیتا ہے اور وہ پانڈے اب منوچ دیتا ہے جس سے انٹرویو والے اس سے بہت فرائید ہوتے ہیں اور اس کو پاس ہو جاتے ہیں آجاتا ہے اور وہ پاس ہو گیا ہوتا ہے اور وہ بن گیا ہوتا ہے پھر ہم دیکھ دیں گی سب سے سب لوگ اس کے جب کرتے ہیں وہ اپنے گھن پر فرمول لگاتا ہے اور پورے گاؤں کو پتا چل جاتا ہے اس کی پاپا ہم نے بھائی بین سب کو پتا چل جاتا ہے اور یہی اسی کے بعد پسر دا ہے